نوولز فریور میں خوش آمدید نوول جامع ارزو جس کی رائٹر ہے مہوی شفتخار اس کی یہ چوتھی اور آخری اپیسوڈ ہے اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ نوول بہت اچھا لگا ہوگا اور آپ لوگوں نے اس کو انجوائی کیا ہوگا اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک سرپرائز ملے گا ایک اچھا سا نوول میں لاؤں گی تانیا تاہر کا اور یقیناً آپ لوگوں کو وہ پسند بھی آئے گا میں نے ان سے لیا ہے اور تھینکس ٹو ہر کہ انہوں نے مجھے دے بھی دیا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ والا نوول کیسا ہوگا تو اس کے لئے تو آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا اور اس نوول کو کمپلیٹ بھی کرنا پڑے گا تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس نوول کی لاسٹ اپیسوڈ کو کیسے کر سکتے ہیں وہ ایسا آدھا گھنٹا ہو گیا تھا انہیں گھر لوٹے مگر سیم کا شوق اس کا غصہ جھوکا تو برقرار تھا اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ اس روز جو بھی کہہ کر گئے تھے اس میں سے کچھ بھی بے مائنی یا اسے محض ڈرانے دھمکانے کیلئے نہ تھا دوسرے لفظوں میں وہ اسے مکمل طور پر آگ کر چکے تھے اور صرف وہی نہیں بلکہ اس کی ماں بھی اس سے لا تلقی اختیار کر چکی تھی اور یہ دھچکا اس کی بہت سی خوش فہمیوں کا خاتمہ کرنے کے لئے کافی تھا اسے غصے کے ساتھ ساتھ شدید قسم کی پریشانی بھی لاحق ہو گئی تھی امریکہ جیسے ملک میں رہ کر بھی اس نے آج تک شہزادوں کسی زنگی گزاری تھی مشکت کسے کہتے ہیں اور گن گن کر پیسہ خرچ کیسے کیا جاتا ہے وہ ایسی ہر کروی حقیقت سے ناول تھا مجھے کچھ کرنا ہوگا ڈوپتے دل کے ساتھ یہاں وہاں چکراتے وہ بے اختیار بڑھ بڑھ آیا تھا کیا کروگے سوزی نے اس کی طرف دیکھا تھا مجھے انہیں منانا ہوگا انہیں کسی بھی قیمت پر راضی کرنا ہوگا اور اگر ان کی قیمت ہماری الیدگی ہوئی تو سوزی کی آنکھوں میں استزائیہ رنگ آٹھہ رہے تھے تو میں یہ بھی کر گزروں گا لمحے کے توقف کے بعد اس نے اتمنان سے جواب دیا تو سوزی کی آنکھیں مارے حیرت کے پھٹ سی گئی تھی کیا ہاں میں یہ بھی کر گزروں گا مگر وہ لہٰذا برکو رکا تھا اور پھر بے اختیار مذکرا دیا تھا مگر صرف آرزی طور پر اور ساکت بیٹھی سوزی اسے بے یقین نظروں سے دیکھے چلی گئی تھی اس کے تاثرات پر سیم نے ایک گہری سانس لی تھی اور دیرے دیرے قدم اٹھاتا اس کے قریب آ بیٹھا تھا دیکھو سوزی ہم دونوں جانتے ہیں کہ اگر میں اپنی فیملی میں واپس جانا چاہتا ہوں تو ان کے یہی شرط ہوگی لیکن دورانا چاہوں گا میں اس بار جوش سے نہیں ہوش سے کام لوں گا اور اس میں مجھے تمہارے سبر اور تمہارے ساتھ دونوں کی ضرورت ہوگی تمہیں ہر حال میں مجھ پہ یقین کرنا ہوگا کیونکہ میں تمہیں آج ایک بات بلکل سچ سچ بتا رہا ہوں میں تم سے محبت کرتا ہوں لیکن میں اس دولت اور اس سٹیٹس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تم اسے میری خودغرضی کہلو یا کچھ بھی لیکن مجھے یہ سب ہر صورت دوبارہ حاصل کرنا ہے تو اگر تم یہ سب نہیں کر سکتی تو مجھے ابھی بتا دو میں اپنا سمان اٹھاؤں گا اور اپنے ماں باپ کو منانے چل پڑوں گا اور سوزی اس کے موہ سے اتنی واضح اور کتعی بات سن کر بے اختیار خاموش ہو گئی تھی صورت حال بلکل کلیر تھی یا تو وہ اس کے ساتھ تھی یا پھر نہیں تھی ٹھیک ہے میں تمہارا ساتھ دینے کیلئے تیار ہوں لیکن مجھے دھوکا مد دینا سیم اس نے انگری اٹھایا تنبیحی انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھا تو سیم نے مسکراتے ہوئے اسے خود میں سمیٹ لیا کبھی نہیں مر کے بھی نہیں اور سوزی اس یقین دہانی پہ مطمئن سی مسکراتی تھی مہر تولیے سے موہ خوش کرتی اپنے دھیان میں کمرے میں داخل ہوئی تھی لیکن جو ہی اس کی نظر سامنے راکنگ چر پہ جھولتے ہنان سے ٹکرائی اس کا دل دھک سے رہ گیا آپ اس نے فقط اتنا ہی کہہ کر تیزی سے آگے بڑھ کر بیٹ پہ پڑا روبرٹہ اٹھایا اور اپنے شانوں پہ پھیلا لیا ہنان اس دوران اسے نیمبہ آنکھوں سے دیکھے گیا تھا یہ کیا طریقہ ہے ہنان بھائی آپ یوں بینہ اجازت میرے کمرے میں کیوں آئے ہیں اس نے سخت لہجے میں استفار کیا تھا ہنان کے لبوں پر مسکراہت ابری تھی بینہ اجازت میرا کمرہ کیا استحقاق آ گیا ہے تمہارے لہجے میں ہنان اس کا چہرہ دیکھتا اپنی جگہ سے اٹھ کڑا ہوا تھا اس دن بھی کیا کہا تھا تم نے مجھ سے پینڈ کی جیبوں میں ہار ڈالے وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا ہاں میرے کردار کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا وہ اسے عجیب آر پاروتی نظروں سے تکتے ہوئے بولا آپ آپ یہاں سے جائیے ہنان بھائی اور ہنان کا بھاری کہکا مہر کی آنکھوں میں سراسمگی پھیلا گیا بھائی ہی تو نہیں ہوں میں تمہارا اس کی ہرنی سی خوف زدہ آنکھوں میں تکتے ہوئے وہ مائنی خیز لہجے میں بولا تو مہر کا چہرہ لٹھے کے مانت سفیت پڑ گیا تھا یہ کون سا حشر برپا ہونے چلا تھا مہارے بحشت کے وہ کتنے ہی قدم پیچھے اٹے تھی تم تو بہت بہادر ہو میری جان اتنی سی حقیقت سن کے ڈر گئی اس کے حسین چیرے کا خوف ہنان کے اندر کے شیطان کو سکون پہنچا گیا تھا وہ بے اختیار مسکرا دیا تھا خدا کا واسطہ ہے ہنان بھائی مجھے میرے عزیز رشتوں کے وہ روپ نہ دکھائیں کہ میں زندگی بھر کسی پر اعتبار کرنے کے لائک نہ رہوں اس کے سامنے ہاتھ جوڑے مہر کو اپنے آنسو پر اختیار نہ رہا تھا عزتوں کے محافظی جب لٹیرے بن جائے تو کوئی کسے مدد کے لئے پکارے کون سی جائے پناہ تلاش کرے تمہارا اور میرا کوئی رشتہ نہیں مہر احمد ہم دونوں صرف ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ میری برداشت کو تمہارا یہ چمکتا وجود بہت عرصے سے آزمار آئے سو میں نے سوچا کیوں نہ اس کی یہ آزمائش آج ختم کر دی جائے اس کے چہرے پر نظرے گاڑے وہ ایک قدم آگے آیا تو مہر سہم کر دیوانہ وار پیچھے اٹھی اور دیوار سے جا لگی چشم زدان میں چند سال پہلے کا وہ منظر اس کے ذہن میں گھوم گیا جب رات کی تاریخی میں انان نے اس کے ہاتھوں کو چھوا تھا اس کے پورے وجود میں اس یاد نے چنگاریاں سے بھر دی تھی یہ شخص تو نہ جانے کب سے اس پہ اپنی گندی نظر رکھے ہوئے تھا مہر کو سامنے کھڑے انان سے یہ خلق گین محسوس ہوئی تھی تمہارا اندر اتنا گندہ ہوگا انان قاضی میں نے کبھی سوچا نہ تھا تم سا غلیز اور بد کردار انسان اور اس کے ساتھ ہی انان کا ضب جواب دے گیا تھا اس نے غراتے ہوئے درمیانی فاصلہ ایکی جست میں تیہ کیا تھا اور مہر کو اپنی جانب کسیٹ لیا تھا چھوڑو چھوڑو مجھے زلیل آدمی مہر خود کو چھڑانے کی کوشش میں پاغل ہونے لگی تھی کیوں جب اس کمینے کے ساتھ پہاڑ پہ موج اڑا سکتی ہو تو میرے ساتھ کیوں نہیں دان پیستے ہوئے انان نے ایک جھٹکے سے اس کی دونوں گرائیاں کابو میں کی تھی اور اسے پیچھے دیوار سے لگا دیا تھا مجھے ہاتھ مت لگانا ہنان میں تمہارا گھناؤنا روپ سب کو دکھا دوں گی مہر وحشت زدہ سے چلائی تھی تم کیا بتاؤگی میں خود بتاؤں گا سب کو کہ تم کسی لڑکے کے ساتھ پشلے لون میں وہ دیرے سے انسات اور مہر کو لگا تھا جیسے اس کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی ہو اس کی پتھرائی ہوئی آنکھیں ہنان کے چہرے پہ جمس ہی گئی تھی اور اگلے ہی لمحے آنسو کتروں کے صورت اس کی خوبصورت آنکھوں سے پسلنے رگے تھے یہ منظر اتنا کومل اتنا دل پریب تھا کہ ہنان کا دل سچ میں ڈول گیا تھا وہ ان ساہر آنکھوں کا حسن پہلی بار اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا اور ان کی تاب لانا اس کے بس کی بات نہ تھی جانے ہنان یہ ظلم نہ کرو مجھ پہ خمار علود لہجے میں کہتے وہ اس کی طرف جھکا تو مہر نے تڑپ کر اپنا روح ایک طرف کر لیا اس کی رشمی ظلفے ہنان کے چہرے کو مس کرتی اس پہ خوشبو سی بھی خیر گئی تھی بے اختیار ہنان کو اپنا دل موم کی طرح پہ غلطہ محسوس ہوا تھا مجھے چھوڑ دو میں تم سے بھیک مانگتی ہنان مجھے چھوڑ دو پوٹ پوٹ کے روتی مہر نے اپنی آنکھیں سکتی سے بند کر لی تھی اس کی آواز اس کی استدہ اچانک جیسے ہنان کے دل کو چھونے لگی تھی اس پہ اثر کرنے لگی تھی مہر کی کلائیوں پہ اس کی گرفت میں خود بخود نرمی آ گئی تھی اس نے ایک گہری سانس لے کر اس سہر انگیز خوشبو کو اپنے اندر اتارا تھا اور قدرے پیچھے اٹھ کر پہلی بار دل کی پوری امادگی کے ساتھ سکتی ہوئی مہر کے ایک ایک نقش کو اپنے اندر اترنے دیا تھا اس کے ریشمی بال کھل کے بکھر چکے تھے آرزوں پہ چھوکی بھیگی گھنیری پلکیں اور دانتوں تلے دبے یا کوتی ہونٹ ہنان کے پورے وجود پہ کمندے سی ڈالنے لگے تھے یہ سانچے میں ڈھلا مومی وجود تمہاری نفرت کے تو لائک نہیں ہنان کازی اس کے دل نے دھیرے سے سرگوشی کی تو وہ دل کی اس سرگوشی پہ امان لے آیا پر بکھر آنے والے بالوں کو اپنے انگلیوں سے سمیٹھتے ہوئے اس کے گال کو سولایا تو مہر کی چیخ نکل گئی اس کی چیخ ہنان کو خود میں واپس لے آئی اس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے مہر کی دوسری کلائی بھی چھوڑ دی اور پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا اس حرکت نے روتی ہوئی مہر پہ جادو ہی اثر دکھایا تھا اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولتے ہوئے سامنے دیکھا تھا اور ہنان کو خود سے ذرا فاصلے پہ کھڑا دیکھ کے اس کی آنکھیں مارے بے یقینی کے پھیل گئی تھی وہ دم ساندھے چند سیکنڈے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی تھی اور پھر بھاگ کر اس کے قریب سے گزرتی کارپٹ پہ گرے اپنے ڈوبٹے کی جانب لپکی تھی میرا یہ احسان یاد رکھنا مہر احمد ڈوبٹہ اٹھایا وہ دروازے کی طرف بڑی ہی تھی کہ ہنان کی آواز نے اس کی ریر کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑا دی اس نے ڈرتے ڈرتے پرٹ کر ہنان کی جانب دیکھا تھا وہ اسی جگہ پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا اس نے جھٹ رخ موڑتے ہوئے اسبات میں سر علایا تھا اور تیر کیسی تیزی سے دروازہ کھول کے باہر نکل گئی تھی اگلے ہی لمحے ہنان کو ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھولنے اور بند ہونے کی آواز سنائی دی اور اس کے اردگرد بکھرا فسوخ غائب ہو گیا تھا یہ اچانک مجھے کیا ہوا تھا اپنی کائی پر پہ وہ احران تھا ہنان کازی اور مہر احمد پہ مہربان وہ بے یقینی کے علاو میں بڑھ بڑھ آیا تو اس کا دل بے اختیار کہکہ لگا کے انت پڑا مہربان نہیں قربان کہو غائب تو تم بہت پہلے ہی ہو گئے تھے آج تو صرف آخری کیر ٹھکی ہے ہنان کازی اور ہنان اس انکشاف پہ حیرت زدہ سا کھڑا رہ گیا تھا بخار کا زور کچھ ٹوٹا زیب بیگم نے تسبیح ختم کر کے مہر پہ پھونکتے ہوئے جاشی کی طرف دیکھا تھا جو بے صد پڑی مہر کے ماتے پہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی اس کا چہرہ بخار کی حدد کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا اور پپوٹے بے حد سوجے ہوئے تھے یہ اس کی آنکھیں اتنی سوجی ہوئے کیوں ہیں زیب نے تشفیش سے اس کی آنکھوں کو دیکھا پتہ نہیں امی مجھے تو خود اتنی پریشانی ہو رہی ہے جاشی کی نظریں بھی مہر کی آنکھوں پہ جا ٹھہری تھی کل رات بڑی عجیب سی بات ہوئی تھی وہ لوگ ایک بجے کے قریب واپس آئے تھے اور جس وقت جاشی نے اپنا کمرہ کھولنا چاہا تھا وہ اندر سے بند تھا اس نے باہر مجود گھر کی چابیوں سے دروازہ کھولا تھا اور اندر چلی آئی تھی لیکن بیٹ پہ سکری سمٹی مہر کو سوتا دیکھ کے وہ ایک پل کے لیے حیران رہ گئی تھی اس نے آگے بڑھ کے اس کی پیشانی چھوئی تھی جو اچھی خاصی گرم ہو رہی تھی اور پھر وہ اس پہ کمبر ڈال کے اپنے کپرے تبدیل کرنے چلی گئی تھی لیکن صبح جب زیب بیگم جائشہ کو کالج کے لیے اٹھانے آئی تھی تو مہر کو بے صد پڑا دیکھ کے ان کے ہاتھ ماؤں پھول گئے تھے وہ بخار میں تپ رہی تھی تھوڑی ہی دیر میں ہنان کو چھوڑ کے سب ہی گھر والے اس کے گرد جمع ہو گئے تھے سغیر صاحب اپنے ایک ڈاکٹر دوست کو لینے ان کے گھر بھاگے تھے ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد اسے انجیکشن لگا کر دوائیاں دی تھی اور ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے کی تاقید بھی کی تھی ان کی ہدایت پہ عمر کلتے ہوئے جاشی پوراں سے پیشتر پٹیاں لے کر مہر کے سرحانے بیٹھ گئی تھی اور پریشان حال زیب تسبیح لیا اس پر دعائیں پر پڑھ کر پونکنے لگی تھی اس دوران جاشی کے کالیج کا ٹائم بھی نکل گیا تھا جاؤ بیٹا جا کر ہنان کو اٹھاؤ ورنہ اسے بھی دیر ہو جائے گی زیب کی بات پہ جاشی اس بات میں سرحلاتی اٹھ کر باہر نکل گئی تھی لیکن ہنان کو اپنے کمرے سے نکلتا دیکھ کہ وہ بیچ رہداری میں ہی رک گئی تھی تم کالیج نہیں گئی نہیں بھائی مہر کی طبیعہ ٹھیک نہیں وہ شدید بخار کی حالت میں بے ہوش پڑی ہے ڈیڑی ابھی ڈاکٹر عثمان کو واپس چھوڑنے گئے ہیں کیا ہنان اس اطلاع پہ ایک پل کو ساکت رہ گیا تھا پہلی بار اسے مہر احمد سے کی گئی اپنی کسی زیادتی کا بہت شدت سے احساس ہوا تھا شام تک مہر کا بخار کم ہو گیا تھا لیکن اس کے ہنٹوں پہ لگی خاموشی کے کفر اے اور چہرے پہ چھائی عجیب سی ویرانی نے زی بیگم کو پریشان کر دیا تھا مہرو میری جان اتنی چپ کیوں ہو بیٹا انہوں نے اس کے بال سہلاتے ہوئے اس کا چہرہ نرمی سے اپنی طرف کیا تو مہر کی خالی آنکھیں ان کے پر شفقت چہرے پیار ٹھہری بے اختیار اس کا دل کل رات خود پہ گزرنے والی قیامت کا ایک ایک پل ماں کو بتانے کیلئے لفظ انہیں نہ بتا پائی ان کے چہرے پہ نظر جمائے وہ یکا یک مارے بے بسی کے پوٹ پوٹ کے رو پڑی تو عجیب نے بری طرح غبرا کے اسے خود میں سمیٹ لیا کیا ہوا ہے مہر کچھ تو بولو بیٹا مگر ماں کے سینے سے لگتے ہی اس کے آنسوں میں مزید شدت آ گئی تھی امی امی مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا میں مر مر جاؤں گی آپ کے بغیر وہ آنسوں کے درمیان اٹھکتے ہوئے بولی تو عجیب کا متوش دل تیزی سے ڈوب کر اُبھرا کیا باتیں مہر ہنان نے کچھ کہا ہے تمہیں اس سے الگ ہوتے ہوئے انہوں نے یوں ہی ہنان کا نام لیا تو مہر رونا بھول کر خوف زدہ نظروں سے ان کا چہرہ تکنے لگی اسی وقت عجیب بیگم کی نظر مہر کی کلائی سے ٹکرائی تھی اور ان کا دل دھک سے رہ گیا تھا یہ یہ کیا ہوا ہے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے انہوں نے بغور اس کی کلائی پر مجود انگلیوں کی نشان کو دیکھا تھا کسی انہونی کے احساس نے ان کے اندر بہت شدت سے خطرے کی گھنٹی بجانی شروع کر دی تھی انہوں نے چھپٹ کر اس کی دوسری کلائی پکڑی تھی اور وہاں بھی ویسا ہی نشان دیکھ کے ان کی وحشت کے مارے پھیلی آنکھیں مہر کے چہرے پہ آٹھاری تھی جس کی آنکھوں سے ایک بار پھر سل روان جاری ہو گیا تھا تڑپ کر اپنا کلیجہ تھام لیا تھا انہیں کازی ولا کے درو دیوار دھر دھڑاتے ہوئے خود پہ گرتے محسوس ہوئے تھے صبح کازیب کا وقت تھا جب ان کی متواتر بیل سے انجم کی آنکھ کھولی تھی انہوں نے ہاتھ بڑھا کر سیل اٹھایا تھا اور سکرین پہ اس وقت زیب کا نمبر دیکھ کے وہ بے اختیار غبرا گئی تھی سرر صرف ان کان سے لگائے وہ اٹھ بیٹھی تھی ہیلو زیب خیر تو ہے انہوں نے چھوٹتے ہی ان کی خیریہ دریافت کی تھی آپا اگر آپ میرا مرہ ہوا مو نہیں دیکھنا چاہتی تو آ کر اپنی امانت لے جائیے دوسری طرف سے زیب کی بھاری آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی تو انجم پریشان ہو گئی کیا کہہ رہی ہو لیکن زیب کی اچانک بھلند ہونے والی سسکیوں نے ان کا دل بند کر دیا تھا انہوں نے غبرا کر ایک نظر سوئے ہوئے ابراہیم صاحب پر ڈالی اور اٹھ کر تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل آئی تھی زیبی کچھ تو بولو آخر ہوا کیا ہے اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے ہوئے ان کو حاصلہ جواب دینے کو تھا آپا آپا ہنان نے مہر کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے اور انجم کی آنکھیں مارے بے یقینی کے پھٹنے کو آ گئی تھی کیا انہوں نے اپنے کامتے وجود کو سمحالنے کے لئے بے اختیار دیوار کا سہارا لیا تھا ہاں آپا زیب نے بے اختیار سے اس کی لی تھی اور پھر یوں ہی روتے ہوئے وہ مہر کی زبانی سنی گئی ساری تفصیل ان کے گوش گزار کرنے لگی تھی جسے سنتے ہوئے انجم اپنا سر تھامے وہی رہ داری میں بیٹھ گئی تھی آپا آپ کو اللہ کا واسطہ ہے اگر آپ کو میری اور میری بچی کی ذرا سے بھی پرواہ ہے تو جتنی جلدی ہو سکے یہاں آ کر مہر کو لے جائیے چاہے سمروز مانے یا نہ مانے وہ آپ کے ساتھ آئے یا نہ آئے آپ بس مہر کو یہاں سے لے جائیں پلیز آپا میری بچی کو یہاں سے لے جائیں بات کرتے کرتے وہ بے اختیار پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی تو انجم کے اپنے آنسو بہن نکلے وہ اپنی مسئبت کی ماری بہن پہ سمروز کی حقیقت کا پہاڑ کیسے توڑتی بھلا تم نے سغیر کو یہ بات بتائی انہوں نے لرزتے لہجے میں سوال کیا تو زیب کی آواز میں سراسمگی پھیل گئی نہیں آپا میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا اور نہ ہی آپ بھائی جان سے اس بیانک واقعہ کا ذکر کیجئے گا یہ تو وہ توفان ہے کہ اگر اٹھ کھڑا ہوا تو پھر کسی چیز کسی رشتے کو نہیں چھوڑے گا کیونکہ ہنان نے تو باپ کے سامنے ہر حال میں مکر جانا ہے اور میری بچی سچی ہو کر بھی ہر سورس واہ ہو جائے گی سغیر کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو لیکن اتنا بڑا الزام اپنے بیٹے پہ کسی طور برداشت نہیں کریں گے وہ تو مہر کی دوبارہ کبھی شکل نہیں دیکھیں گے پھر جائشہ نویرہ ہنان ان کا بھائی ہے میرا تو پورا گھرانہ بھکر جائے گا آپا اور انجم کا دل بہن کی بات سن کر کام پھٹھا تھا صحیح کہہ رہی ہو بلکل صحیح کہہ رہی ہو انہوں نے خوف زدہ آ کر آنسو پونچے تھے میں کچھ کرتی ہوں تم پریشان مت ہونا اور مہرو کو ایک لمحے کے لیے بھی اکیلے مت چھوڑنا سونا تم نے میں ہر لمحہ اس کے ساتھ ہوں آپا زیب کی یقین دہانی پر انہوں نے بے یقینی سے اپنی پریشانی مسئلی تھی میں ابراہیم سے صبح بات کرتی ہوں تم میرے فون کا انتظار کرنا آپا جو بھی کیجئے گا بس جلدی کیجئے گا زیب کی آواز پھر بھیگنے لگی تھی تم فکر مت کرو اور زیب نے رابطہ منقطع کر دیا تھا انجمنے ہاتھ میں پکڑے فون کو بے جان نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک طرف ڈال دیا تھا اور نڑھال سے انداز میں اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا وہ اس مسئلے کو کیسے حل کرے ان کی سمجھ سے بالا تر تھا زیب حاجد کے نفل پڑ کر اٹھی تو اپنے بیچے ہنان کو کھڑا دیکھ کے بے اختیار چونگ گئی اس کی صورت ان کے تن بدن میں آگ لگا گئی تھی مگر انہوں نے کمال حوصلے سے خود پہ کابو پاتے ہوئے اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے ان کے چیرے پہ نگاہ جمعائے ہنان ایک پل کے لیے رکا تھا میں مہر سے شادی کرنا چاہتا ہوں ان کی سوالیاں نظروں کے جواب میں وہ بینہ کسی ہچکچا ہٹ کے پر سکون اور دوٹوک الفاظ میں بولا تو زیب اس کی دیدہ دلیری پہ اسے دیکھ کر آئے گئی تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ان کا چیرہ تیزی سے سرخ ہوا تھا کیوں آپ کو اس کی شادی نہیں کرنی کیا ان کی ناغواری کی پرواہ کیے بنا وہ اسی سکون سے بولا تو زیب کو اپنا زب چھوڑتا محسوس ہوا مجھے اس کی شادی کرنی ہے یا نہیں لیکن تمہارا میری بیٹی سے کوئی رشتہ نہیں جڑ سکتا وہ انگلی اٹھائے غصے سے بولی تو ہنان کی پھشانی پہ بل پڑ گئے کیوں کیا تم وہ سب کچھ بھول گئے ہو جو آج تک اس کے ساتھ کرتے رہے ہو اور آج تم میرے سامنے کھڑے ہو گیا اور اس سے شادی کا ارادہ لے کے کیا سوچ کر تم نے مجھ سے یہ بات کی ہے ہاں زیب کا غصے سے برا حال تھا سیدھی سی بات ہے اچھی لگنے لگی ہے وہ مجھے ان کی اتنی خری خری کے باوجود وہ بے نیازی سے کندوں کو خفیب سے جنبش دیتے ہوئے بولا تو زیب کو اس کی اس درجہ ڈٹھائی اور جرت گنگ کر گئی تمہیں احساس بھی ہے کہ تم کس سے اور کیا بات کر رہے ہو اس کی طرف دیکھتی وہ بھئی یقین لہجے میں بولی تھی لڑکی کی ماں سے نہیں کہوں گا تو کسے کہوں گا ودو ودو بولا ٹھیک ہے لڑکی کی ماں ہو نا میں تو مجھے تمہارا رشتہ قبول نہیں ہنان کازی اس کی طرف دیکھتی وہ سر لہجے میں بولی تو ہنان کی آنکھوں میں غصہ پھیل گیا تو آپ مجھ سے پرانے بدلے نکالیں گی میں تمہیں اس لائق بھی نہیں سمجھتی ہنان زیب نے پرسکون لہجے میں جواب دیا ان کی یہ کاری ضرب ہنان کے پورے وجود میں چنگاریاں سے بھر گئی بہت بڑی بات کہہ گئی ہیں آپ لیکن ایک بات یاد رکھئے گا میسیل صغیر میں اپنے زد کا بہت پکا ہوں جب وہ مجھے بری لگتی تھی تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے وجود کو مجھ سے نہیں منوا سکتی تھی آپ تو خود بھی اس تجربے سے گزری ہیں نا ساری عمر وہ یہ اخلق کاردار انداز میں مسکر آیا تو زیب بیگم کی مٹھیاں بھین چکی اور اب جبکہ وہ حیرت انگیز طور پر مجھے اچھی لگنے لگی ہے تو یقین مانئے دنیا کی کوئی طاقت اسے مجھ سے دور نہیں کر سکتی اس لئے میرا مشورہ ہے میسیل صغیر اس لڑکی کو میری زد مت بنائیے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہنان نے سرد لہجے میں اپنی بات مکمل کی زیب کے لبوں پہ عجیب سی مسکر آہٹ پھیل گئی دنیا کی کوئی طاقت نہ سہی لیکن اوپر والے کی طاقت تو تمہیں روک ہی سکتی ہے نا مہر تمہارا نصیب نہیں بن سکتی آپ مجھے چیلنج کر رہی ہیں ان کی مسکر آہٹ ان کا پرسکون انداز ہنان کو کھولا گیا تھا نہیں سمجھا رہی ہوں ٹھیک ہے پھر آپ بھی ایک بات سمجھ لیں مہر اگر میرا نصیب نہیں بن سکتی تو پھر کبھی کسی اور کا نصیب بھی نہیں بنے گی پینڈ کی جیبوں میں ہار ڈالتا یہ اخلق ٹھہرے ہوئے لیکن سرد لہجے میں کہتا وہ باہر کی طرح بڑھ گیا تھا اور پیچھے کھڑی زیب کی آنکھوں میں پہلی بار اپنے ہاتھوں کی پالے اس لڑکے کے لیے نفرت پھیل گئی تھی انہوں نے مہر سے اس گفتگو کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا وہ اسے مزید خوف زیادہ نہیں کرنا چاہتی تھی ناشتے کی میز پہ انجم کتنی ہی دیر سے یوں ہی چپ سی بیٹھی تھی انہیں یوں خاموشی سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھا دیکھ کر ابراہیم صاحب نے اخبار سے نظریں اٹھاتے ہوئے ان کی جانب دیکھا تھا کیا بات ہے تم ناشتہ کیوں نہیں کر رہی آپ کو پتہ ہے ابراہیم آج صبح ساری چار بجے کے قریب زیب کا فون آیا تھا انہوں نے شہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا خیر تو تھی ابراہیم صاحب کے چہرے پہ پریشانی پھیل گئی اس نے مجھ سے فوری طور پہ مہر کی رخصتی کے لیے کہا ہے انجم نے دھیری سے بتایا تو ابراہیم علی کہرہ سے ان کا چہرہ دیکھنے لگے اس نے سارے چار بجے یہ کہنے کے لیے فون کیا تھا جی وہ بہت زیادہ رو بھی رہی تھی شاید اس کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے انجم نے ڈھکے چھپے لہجے میں بتایا تم نے پوچھا نہیں اس سے کیا ہوا ہے ابراہیم صاحب نے پریشانی سے سوال کیا بہت پوچھا لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا سگیر سے بھی اس معاملے میں کوئی بھی بات کرنے سے اس نے سکتی سے منع کیا ہے پھر اب اور انجم ابراہیم صاحب کا اشارہ سمجھ کے ایک گہری سانس لے کر رہ گئی یہی تو میں بھی سوچ رہی ہوں ابراہیم کہ اب ہم کیا کریں گے تمہیں زیب کو ساری حقیقت بتا دینی چاہیے تھے انجم ہم مہر کی زندگی تباہ نہیں کر سکتے ابراہیم ملک تو ٹوک لہجے میں بولے تو انجم کے چہرے پہ بے بسی پھیل گئی سوچا تو میں نے بھی یہی تھا کہ اپنی بہن سے کچھ نہیں چھپاؤں گی اسے صاف صاف بتا دوں گی کہ ہنی ہماری مہر کے لائق نہیں وہ مہر کا یہ بے معنی رشتہ توڑ کر اس کے لئے کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ لے یکنہ اب یہ ممکن نہیں رہا ابراہیم وہ بہت پریشان ہے وہ تو یہ تک کہہ رہی تھی کہ چاہے ہنی آئے یا نہ آئے مانے یا نہ مانے ہم خود آ کر مہر کو وہاں سے لے جائیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے انجم ہم یہ سب کیسے کر سکتے ہیں بھلا ان کی بات سنکے ابراہیم صاحب تشویش میں مبتلا ہو گئے تھے تب ہی ملازمہ معذرت کے ساتھ اندر چلی آئی تھی سر سیم سر آئے ہیں اور ابراہیم ملی کی آنکھوں میں چنگاریاں سی اڑنے لگی تھی اس کی اتنی جلت وہ آندھی توفان کی طرح اٹھ کر دروازے کے جانب بڑھی تھے اور انجم حراسہ سی ان کے پیچھے لب کی تھی ان کے منتوں کے باوجود ابراہیم صاحب نے لاؤنج میں کھڑے سیم کو جا کر اس کے گلے بان سے جکر لیا تھا تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے گھر میں ایک قدم رکھنے کی کھا جانے والی نظروں سے اسے گھرتے ہوئے انہوں نے اسے زوردار جھٹکا دیا تھا اور انجم نے دہل کر اپنا کلیجہ تھام لیا تھا مجھے معاف کر دیں بابا ان کے چہرے کو تکتے ہوئے وہ دھیرے سے بولا تو ابراہیم ملک کا غصہ دو چند ہو گیا معاف اور وہ بھی ایک زانی کو نو نیور انہوں نے اسے دور دھکھیلا تو سیم پیچھے گرتے گرتے بچا اور تمہیں یہ معافی یاد آئی کیسے اکاؤنٹ بند ہو گیا اس لیے انہوں نے اس تضائیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو اس انکشاف نے دروازے میں کھڑی انجم کو حیران کر دیا وہ اتنا بڑا قدم اٹھا چکے تھے اور انہیں بتایا تک نہ تھا آپ نے میرا آکاؤنٹ بند کروا دیا ہے سیم نے انجان بننے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے باپ کی طرف دیکھا یہ ڈراما کسی اور کے سامنے جا کر اچاؤ ابراہیم ملک نے کان پر اسے مکی اڑائی تھی میں سچ کہہ رہا ہوں بابا مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں اس کی دہائی پہ ابراہیم صاحب کی تیز نظر اس کے چہرے پہ آٹھہ رہی تھی تو ٹھیک ہے اب جان لو میں تمہیں اپنی ساری دولت اور جائدات سے آگ کرنے والا ہوں اور اس لیے میں نے تمہارا اکاؤنٹ بند کروا دیا ہے اور سیم کا دل تیزی سے ڈوب کر اُبرا تھا مگر اس نے اپنے چہرے پر کسی قسم کی غوراہت نہیں آنے دی تھی وہ آپ کی ملکیت آپ کی چیز ہے آپ جو چاہیں وہ فیصلہ لیں میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا مگر پلیز ایک بار مجھے معاف کر دے بابا میں اتنی راتوں سے سو نہیں سکا ہوں ان کی طرف دیکھتا وہ دھیرے سے آگے بڑھا تھا اور انجم نے اپنی سسکی کا گھلا گھونٹنے کو لبوں پر تیزی سے ڈوبٹا رکھ لیا تھا یہ ان کی ایک لوتی اولاد انہیں کس دوراہے پر لے آئی تھی میں اپنی مجرم کو تو معاف کر سکتا ہوں مگر اپنے اللہ کے مجرم کو معاف کرنے کے جورت نہیں کر سکتا اس لئے بہتری اسی میں ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ سیم بات کرتے کرتے ابراہیم صاحب ان کی طرف سے رخ مور گئے تھے سیم تیزی سے ان کے قدموں میں آگیرا لیز بابا یوں مت کہیں میں آپ لوگوں کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا میں سیم نہیں آپ کا سمروز ہوں مجھے معاف کر دے بابا میں پھر دوبارہ یہ حرکت کبھی نہیں کروں گا ان کی ٹانگوں سے لپٹے اس کی اداکاری اروج پہ تھی اور انجم کے آنسو تھے کہ رکنے میں نہیں آ رہے تھے وہ بڑے تابی سے شوہر کے جانے بڑھی تھی پیز ابراہیم معاف کر دینا ان کے بازو پہ ہاتھ رکھے وہ لجاجت سے گویا ہوئی تھی ابراہیم صاحب نے ایک نظر ان کی برسیتی آنکھوں کو دیکھا تھا اور نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا ایک شرط پہ وہ بے تاثر آواز میں بولے تو سیم کو لگا جیسے اس کی مشکل آسان ہو گئی وہ خوشی سے اٹھ کھڑا ہوا مجھے آپ کی ہر شرط قبول ہے بابا زیادہ سے زیادہ وہ سوزی کو چھوڑنے کی بات کرنے والے تھے اور یہ تو وہ پہلے سے ہی جانتا تھا ہم تینوں اگلی کسی بھی فلائٹ سے پاکستان جا رہے ہیں ان کی طرف رخ موٹتے ہوئے انہوں نے قطع علاجے میں سیم کے سامنے وہ شرط رکھی تھی جس کے بارے میں اس نے گمان بھی نہ کیا تھا وہ ایک ٹک انہیں دیکھتا رہ گیا تھا کسی اگر مگر کی گنجائش بچی ہی نہ تھی اس کے پاس ٹھیک ہے ہتھیار ڈالنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا اور ساکت کری انجم کو لگا تھا جیسے کوئی موجزہ رانما ہو گیا ہو جس نے لمحوں میں ان کی ہر عذیت ہر پریشانی کا مدعوہ کر دیا تھا ان کا بیٹا ان کی آنکھوں کی تھنڈک گمراہی کے راستے سے لوٹ آیا تھا وہ اپنے بہن اور بھانجی کے سامنے رسوا ہی اور جگہ انسائی سے بچ گئی تھی انہیں یقین نہیں آ رہا تھا انجم سیم کے اپنے کمرے میں جاتے ہی ابراہی ملک نے بیگم کو پکارا تھا ہم جب تک پاکستان نہیں پہن جاتے تم سمروز سے رکھ ستی یا میرے یہاں سے کاروبار سمیٹنے کا ذکر بلکل مت کرنا اور انجم نے انہیں دیکھتے ہوئے اس بات میں ساری لا دیا تھا سمروز اگر ان کا بیٹا تھا تو وہ اس کے باپ تھے اسے راہ راست پر کیسے لانا تھا وہ اچھی طرح سے سمجھ چکے تھے خنان والے واقعے کو گزرے محس تین دن ہی ہوئے تھے جب انجم نے پون کر کے زیب کو اپنی آمد کی خوش خبری سنا دی تھی ان دونوں کے ساتھ ہنی کی آمد کا سن کے زیب پیختیار سجدہ شکر میں گر گئی تھی ان دو سوا دو سالوں میں ہنی کے ذات سے پیدا ہونے والا ہر خدشہ ہر گلہ خود بخود دور ہو گیا تھا وہ اپنے ماں واپ کے ساتھ ان کی بیٹی کو عزت کے ساتھ رقصت کروانے کے لئے آ رہا تھا انہیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے تھا انہوں نے یہ خوش خبری محر کو سناتے ہی اوہے پھل وقت رقصتی کے بعد کو خود تک محدود رکھنے کی تاقید کی تھی وہ اس چھپے ہوئے نکاح کو آخری وقت ہنان کے علم میں نہیں لانا چاہتی تھی نجانے کتنی بے خواب اور سہمی ہوئی راتوں کے بعد محر کو آج سا کن کی نیند نصیب ہوئی تھی وگرنہ جاشی کے برابر میں ہوتے ہوئے بھی وہ ساری ساری رات ڈر کے مارے جاگتی رہتی تھی ان تین دنوں میں اس کی ماں نے اس کے گردیوں حسار باندھا تھا کہ انان کی صورت بھی اسے دوبارہ نظر نہیں آئی تھی مگر اس کے باوجود اس کا دل ہر شہ سے اچارٹ ہو گیا تھا وہ بالکل چپسی ہو گئی تھی بخار ٹوٹ جانے کے بعد بھی وہ جاشی کے کمرے کی چار دیواری سے نکلنے کو تیار نہ تھی اس کا اپنا کمرہ اس دن سے خالی پڑا تھا محر کو وہاں جانے کا سوچ کر یہ وحشت ہونے لگتی تھی لیکن اب جب سے اس نے ہنی کی آمد کا سنا تھا اس کے وجود پہ چھایا جمعور ٹوٹ چا گیا تھا راج شکرانے کے نوافل ادا کرنے کے بعد اس نے اتنے دنوں میں پہلی بار رغبت سے خانہ کھایا تھا اور پھر اس کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی مگر خلاف معمول نہ وہ ڈری تھی اور نہ خالی اور ذہنی کے عالم میں در و دیوار کو تکتی ہالتی رہی تھی بلکہ وہ چند ہی لموں میں بڑی گہری اور پرسکون نیند سو گئی تھی نتیجہ تین اس کی آنکھ اپنے پرانی معمول کے مطابق فجر کے وقت کھل گئی تھی اس نے بڑی دل جمعی سے اٹھ کر نمازیں فجر ادا کی تھی نماز پڑھ کے اس کے دل کو بہت سکون ملا تھا اور اسی سکون بھری کیفیت میں اس کا دل آس میں بھیگی نرم گھاس پہ چہل قدمی کے لیے مچل اٹھا تھا وہ بلاہ رادہ ہی اٹھی تھی اور دروازہ کھول کے کمرے سے باہر نکل آئی تھی باہر ہر سو مکمل خاموشی تھی زی بیگم کے کمرے کی لائٹ بھی بند ہو چکی تھی شاید وہ نماز پڑھ کے دوبارہ لٹ گئی تھی رہا ہنان تو وہ تو اس وقت اٹھنے کا عادی ہی نہیں تھا سمہر اتمنان سے قدم اٹھاتی نیچے چلی آئی تھی اور داخلی دروازہ کھول کے باہر لان میں نکل آئی تھی وہ پاؤں میں پہنی چپل اتار کے نرم تھنڈی غاز پہ ٹہلنے لگی تھی اور اسی وقت ہنان اپنے کمرے میں کھڑکی کے پردے برابر کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا تھا رات ہنی کیام کا سن کے وہ اتنا بدمزہ ہوا تھا کہ کھانا چھوڑ کر اپنے دوستوں کی طرف نکل گیا تھا اور پیوی وحی ان کے درمیان ساری رات گزار کے وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے گھر لوٹا تھا وہ سونے کے ارادے سے کھڑکی کے پردے برابر کرنے کو آگے آیا تھا اور تب ہی اس کی نظر لان میں ٹیلتی مہر پہ پڑی تھی اس کی اتنے دنوں کی فرسٹریشن اُتھ کر آئی تھی وہ ایک جھٹکے سے پردہ چھوڑ کر پڑھٹا اور لمبے لمبے ڈک بھرتا باہر نکل آیا تھا اچھا وقت ہے اپنی پناہ گاہ سے نکلنے کا اور اپنے دھیان میں ٹیلتی مہر کو لگا تھا جیسے کسی نے اس کی روح قبض کر لی وہ اتنی وحشت زدہ ہوئی تھی کہ اس میں پیچھے پڑھ کر دیکھنے کی بھی ہمت نہ رہی تھی تم نے سوچا ہوگا کہ ہنان تو سو رہا ہوگا مگر ادھر مہر صاحبہ نے قدم باہر نکالا اور ادھر وہ قصدن بات دوری چھوڑ کے انسا مہر نے بھا کر وہاں سے اندر جانے کی کوشش میں جو ہی قدم بڑھائے ہنان نے تیزی سے آگے بڑھ کے اس کا راستہ روک لیا اتنی جلدی بھی کیا ہے مہر کے فق ہوتے چہرے پہ نگاہ جمائے وہ بھرپور انداز میں مسکر آیا پتہ ہے تمہارے اس خوبصورت چہرے پہ کبھی یہ خوف دیکھنے کی میں نے بڑی تمنا کی تھی مگر آج جب یہ پھیلا ہے تو یقین مانو ذرا اچھا نہیں لگ رہا چانتی ہو کیوں وہ ایک قدم آگے آیا تو مہر کتنے ہی قدم پیچھے اٹھ گئی کیونکہ تمہارے معاملے میں یہ دل اچانا کی میرے مقابل ڈٹکیا ہے محبت ہو گئی ہے مجھے تم سے مہر احمد اس پر نظر جمائے وہ غمگیر لہجے میں بھولا مہر کی آنکھیں مارے بے یقینی کے پھیل سی گئی یقین نہیں آرہا نا کوئی بات نہیں اپنی ماں سے جا کے پوچھو ہاتھ مانگا ہے میں نے تمہارا اور مہر کو لگا تھا جیسے اس کے عصاب پہ کوئی بم آگیرا ہو تمہاری حمد کیسے ہوئی اتنی دیر میں پہلی بار اس کے ہنٹوں نے جنبش کی تھی یہی سوال اس دن تمہاری ماں نے بھی پوچھا تھا خاصا تفصیل سے جواب دیا تھا میں نے انہیں تمہارے لئے اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ اس روز کے بعد سے بھا گئی ہو تم مجھے اور جو چیز ہنان کازی کو بھا جائے وہ بھلا کہیں اور کیسے جا سکتی ہے اس کی طرف دیکھتا وہ دھیرے سے مسکرائے تو مہر کی آنکھوں میں پھیلی جو تم جیسا گندہ آدمی مجھے اٹھا کر اپنے کمرے میں سجا لے گا میں تم سے نفرت کرتی ہوں شدید نفرت اپنے اندر حوض کو محبت کا نام دے رہے ہو تمہیں تو ڈوب کر مر جانا چاہیے تمہیں پتہ ہے مہر احمد تمہارا یہ گریز یہ نفرت میری زیدی طبیعت کو اور بھی تمہاری طرف مائل کر رہا ہے اب تو اگر تم سے محبت نہیں بھی ہے تب بھی شادی تو تم سے ہی کرنی ہے مجھے وہ عجیب سے سرد اور قطعی لیجے میں گویا ہوا تھا اس کے انداز نے بے اختیار مہر کو اس بات کا حساس دلایا تھا کہ کیوں زیب اس کے نکاح کی خبر کو آخری وقت تک ہنان سے چھپانا چاہتی تھی وہ اتنی کمینگی پہ اترا ہوا تھا کہ کچھ بھی کر سکتا تھا بھول ہے تمہاری ایسا کبھی نہیں ہوگا مہر دو بدو بولی تھی آج تو بہت امت آگئی ہے کس کا زہم ہے جانے ہنان کہیں ڈیئر ہنی کا تو نہیں اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ اس تضائی انداز میں مسکر آیا تو مہر بے اختیار خاموش ہو گئی اس کا سہم آوا دل اندر یا اندر مزید سہم گیا ایک بات یاد رکھنا مہر اس بار اگر تم مجھے اس شخص کے اردگر نظر آئی تو میں تمہارا تو نہیں البتہ اس کا ہلیا بگاڑ کے رکھ دوں گا انگلی اٹھائے وہ اچانک تن بھی ہی انداز میں بولا تو مہر کی سانس ایک پل کو رکھ سی گئی تم مجھے پابند نہیں کر سکتے اپنے گرتے حوصلے کو سنبھالیں اس نے ہمت سے اس کی طرف دیکھا تھا پابند تو تمہارا باپ بھی نہیں ہوگا یقین نہ آئے تو عزمہ کر دیکھ لینا اور مہر اسے خشمگی نظروں سے دیکھتی دوسری طرف سے نکل کے تیز قدموں سے اندر کے جانے بڑھ گئی تھی ست شکر تھا کہ اس نے مہر کو جانے دیا تھا کمرے کی محفوظ چار دیواری میں پہنچ گئے اس نے اپنے پیچھے دروازہ مضبوطی سے بند کیا تھا اور اپنے لرزتے وجود کو سنبھالیں وہیں کارپٹ پہ بیٹ گئی تھی کہاں ہیں آپ ہنی پریز جلدی آ جائیں گھٹنے پہ پیشانی ٹکائے وہ بے آواز سسک اٹھی تھی اگلے چار پانچ دن بڑی تیزی سے گزرے تھے اور سمروز ابراہیم پورے سوا دو سال بعد ایک بار پھر وہیں آ پہنچا تھا جہاں کے نام سے بھی اسے چڑھ تھی یہاں تک آنے کے لئے اس نے سوزی کو کیسے قائل کیا تھا یہ صرف وہیں جانتا تھا مگر اس کا اپنا دل اپنے باپ کی طرف سے بری طرح کھٹک گیا تھا اس کا یوں سے پاکستان لانا ہرگز بے مقصد نہ تھا زیب کے گھر میں اس کا پہلے کی طرح بھرپور استقبال ہوا تھا اور اس سے اتنی بھرپور محبت سے پیش آئی تھی جس طرح ہمیشہ آتی رہی تھی رہی مہر تو اس کی نظریں پہلے بھی اس کے سامنے جھکی رہتی تھی اور اب بھی چھکی ہوئی تھی مگر اس کا چہرہ اس کی اندرونی خوشی کی آکاسی آئینہ بن کے کر رہا تھا وہ اس تمام عرصے میں پہلے سے بڑھ کر پیاری ہو گئی تھی اتنی جازبے نظر کے ایک پر کو تو سیم بھی تھٹک کر اسے دیکھنے پر مجبور ہو گیا تھا اس کی نظروں کے ارتکاز نے مہر کے دل کی دھرکنوں میں ارتعاشتہ بھرپا کر دیا تھا ہنی کی ذات سے جڑے اس کے سارے شکوے ساری منفی سوچے اپنے آپ مٹ گئی تھی اور اس کی ذات پہ ان دو سالوں سے چھائے مایوسی کے بادل چھٹ کر کہیں دور چلے گئے تھے وہ انجم کے بازو کے گہرے میں کتنی ہی دیر شادہ اور پرسکون پیٹتی مسکراتی رہی تھی کھانے کے بعد جب وقت کافی کا دور چلا تھا تب ہنان نے گھر میں قدم رکھا تھا اس کے چہرے پر نظر پڑتا ہی انجم کی بھویں تن گئی تھی ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بھری محفل میں اس کے چہرے پر سے شرافت کا یہ نکاب نوچ لے اس کے بددلی سے کیے گئے سلام کا جواب انہوں نے اس سے بڑھ کر سرد مہری سے دیا تھا جبکہ سمروز سے اس نے اس تقلف کی بھی زہمت نہیں کی تھی وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کی اس کے این مقابل ٹانگ پر ٹانگ جمع کر بیٹھ گیا تھا اس کی یہ بدتمیزی سمروز کا خون خوال آ گئی تھی دونوں کی نگاہیں پل بھر کو ایک دوسرے سے ٹکر آئی تھی اور دونوں پہ ہی ان کی ناگواری اور بیزاری واضح ہو گئی تھی اچھا تو زیب اور صغی میرے خیال میں اب وہ وقت آ گیا ہے جب ہمیں اپنے بچوں کے رشتے کو اس کے منطق کی انجام تک پہنچا دینا چاہیے ابراہیم ملک کی آواز پر ان دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکر ان کی طرف اٹھی تھی مگر ان کی بات کے اختتام تر دونوں کے ہی رنگ بدل گئے تھے سمروز کی رنگت پک جبکہ انان کے چہرے پر نہ سمجھی بھری الجنہ ٹھہری تھی میں اس جمعے کو مہر کی رخصتی چاہتا ہوں اور انان کو لگا تھا جیسے گھر کی چھت اس کے سر پہ آگیری ہو وہ پاگلوں کی طرح آنکھیں پھاڑے اپنے سامنے تیہ ہوتی ضروری باتوں کو سن رہا تھا چند ہی لمحوں میں کمرہ مبارک سلامت کی خوشیوں بھری پکار سے بھر گیا تھا مہر احمد بچپن سے سمروز ابراہیم کے نکاح میں تھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا نویرہ جائشہ کی بے یقینی بھی عروج پہ تھی سب بے تہاشا خوش تھے سوائے ان دونوں لڑکوں کے وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہو کے بھی اس پر ایک ہی صدمے سے دو چار تھے اسے پاک کر ہارا تھا آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں اپنے کمرے میں تنہائی ملتے ہی سمروز ماں باپ پہ پھٹ پڑا تھا اس کے ہاتھ پاؤں اپنے ہی لالچ کے ہاتھوں بندے تھے وہ اس لمحے مکمل طور پر بے بس تھا کیوں تمہاری شادی نہیں کرنیا میں اس کے برق سبرائی ملک بلکل پرسکون تھے آپ لوگ جانتے ہیں میں اس لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا ان کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پہلی بار اپنی اس آنکھ مچولی کو زبان دی تھی ہم کیسے جان سکتے ہیں تم نے آج سے پہلے تو یہ بات کبھی ہم سے نہیں کہی ابراہیم صاحب کا چہرہ بے تاثر تھا انجان مت بنیے بابا آپ دونوں جانتے ہیں کہ میں نے کبھی مہر میں کوئی انٹرسٹ شو نہیں کیا صحیح کہہ رہے ہو تمہارا انٹرسٹ تو اور بہت سی چیزوں میں رہا ہے پھر سوچ انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہو انہوں نے چوٹ کی تو سیم کی لفظ سکتی سے ایک دوسرے میں پروست ہو گیا مگر کیا ہے سمروز صاحب آپ کو اپنی فیملی میں دوبارہ قبول کرنے کے لیے میری یہی شرط ہے وہ اس کے چہرے پہ نگاہ جمعائی انتہائی پرسکون لہجے میں گویا ہوئے تھے ان کا بھی لچک انداز سیم کی اندر بھی یقینی بھر گیا تھا آپ آپ اس تھرڈ کلاس لڑکی کے لیے اپنے کلوتے بیٹے کو قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں وہ تھرڈ کلاس ہے یا فرسٹ کلاس ہماری طرف سے تم پر کوئی دباؤ نہیں ابھی جاؤ ٹکٹ کٹاؤ اور امریکہ پہنچا ہم میں سے تمہیں کوئی نہیں روکے گا وہ لسان سے کہتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تو سمروز کی آنکھوں سے چنگاریاں سی پھوٹ نکلی یہ زور زبردستی ہم میں سے کسی کو کچھ نہیں دے پائے گی بابا وہ باپ کی طرف دیکھتا سرد لہجے میں بھولا تو خاموش تمہا شائب انی بیٹھی انجم کا دل ڈوب سا گیا واقعی اگر وہ زبردستی ہنی اور مہر کو اس رشتے میں باندھ بھی دیتے تب بھی وہ ہنی کو اسے با خوبی نبھانے پہ مجبور تو نہیں کر سکتے تھے لیکن اگر دوسری طرف وہ ابراہیم ملک کو اس زبردستی سے روک دیتی تو اپنے بہن کو کیا جواب دیتی وہ مہر کو ہنان نامی افریت سے کیسے بچاتی میری یہی شرط ہے سمروز اس کے چہرے پہ نگاہ جمائے انہوں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اپنی بات دورائے تو سمروز کی مٹھیا مارے اشتیار کے سختی سے بھنچ گئے وہ چند لہویں انہیں سلگتی نظروں سے دیکھتا رہا اور پھر ایک چھٹکے سے پرڈ کر باہی نکل گیا اس کے تیوری براہیم صاحب کو رتی برابر متاسینہ کر پائے تھے لیکن انجم بیگم کے لیے اس پریشانی سے نکلنا ناممکین تھا وہ بے بسی سے اپنا سر تھام کے بیٹھ گئی تھی مہر جاشی کی فرمائش پہ اپنا روس کا چائے کا مگ ٹرے میں رکھے چھت پہ آئی تھی لیکن جو ہی اس کی نظر جاشی کے ساتھ کھڑے سمروز سے ٹکرائی تھی وہ ایک چھٹکے سے رک گئی تھی لیجیے آگئی آپ کی من کو ہا سائبہ ایک نظر مہر پہ ڈالتی وہ سمروز کی طرف دیکھ کے شرارت سے مسکرائی تھی اب آپ دونوں جتنی چاہیں باتیں کریں میں چلتی ہوں وہ پڑھ کر مہر کو دیکھتی مائنی خیز انداز میں مسکرائی تھی اور جب آگ سے سیڑھیاں اتر گئی تھی اس کے یوں دگھا دے جانے پر مہر نے پڑھ کر سامنے دیکھا تھا اور سمروز کو اپنی جانے پوری طرح مہر سے اٹھ کر دور تک پھیلی روشنیوں پہ جا ٹھہری تھی وہ اپنا مگ لیے اس سے قدر فاصلے پہ جا کھڑی ہوئی تھی مہر اور مہر کو لگا تھا جیسے اس کی پوری جان اسے ایک لفظ میں سمٹ آئی ہو سمروز کی موہ سے اپنا نام اسے کچھ ایسا ہی معتبر کر گیا تھا تم یہ روشنیاں دیکھ رہی ہو اس نے مہر کی طرف دیکھے بنا انگلی سے اشارہ کیا تو مہر بے اختیار اپنے سامنے پھیلی ان روشنیوں کو دیکھنے لگی جی کیسی لگ رہی ہیں یہ اس نے رسان سے سوال کیا تو مہر ایک پل کو الجسی گئی اچھی لگ رہی ہیں اس نے گردن موڑ کر ایک نظر سمروز پہ ڈالی جو اب بھی نظرے سے سامنے جمائے ہوئے تھا اب اگر تمہیں کہا جائے کہ انہیں چھوڑ کر ایک ہندیری بند گلی میں جا کھڑی ہو تو اس نے اچانک یہ کیسی ہی ہندیری گلی ہے مہر جس میں میں خود کو ساری عمر کے لیے بند نہیں کر سکتا اس کے چہرے پہ نظرے جمائے وہ سکون سے بولا تھا اور مہر کو لگا تھا جیسے کوئی سن سناتا ہوا تیر اس کے سینے میں اتر گیا ہو پناہ سمجھی کی عالم میں کھڑی اسے دیکھنے لگی تھی یہ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا اتنے سالوں میں میں نے اپنے ماں باپ تمہارے ماں باپ یہاں تک کہ تمہیں بھی بھی نہیں مگر کوئی یہ بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں اس نے کندوں کو اچکاتے ہوئے ساکت کھڑی مہر کو دیکھا تھا اب تمہیں بتاؤ محبت کے بغیر کیا ہم اس شادی کو میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں انہی اس پہ نگاہیں جمعائے وہ بہت اچانک اور بہت دھیرے سے بولی تھی اتنی اچانک کہ سامنے کھڑا سمروز اپنی بات مکمل کرنا بھول گیا تھا میں آپ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ زنگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی اور سمروز کو لگا تھا جیسے اس کی گردن میں پڑا پھندہ کسی نے مزید کس دیا اس نے غبرا کر اپنا رخ موڑ لیا تھا ساری ٹو سیم مہر لیکن یہ میرا ہیڈک نہیں بیچانی سے سامنے تکتے ہوئے وہ دھیمے لیکن سرد لہجے میں بولا تو مہر کے بے وزن وجود کو ایک دھچکہ سا لگا ہیڈک تو کیا وہ ہیڈک تھی اس کی خالی نگاہیں سمروز کے چہرے پہ آٹھہری تھی سمروز نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے بے ایک سیار ایک گہری سانس لی دیکھو مہر تمہیں ایک پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی ہو مجھے یقین ہے تمہارے لیے اچھے لڑکوں کی کوئی کمی نہیں ہوگی وہ اس کی طرح پلٹا تو مہر کی بے جان آنکھیں اس کے بے تاثر چہرے کو ٹھٹولنے لگی کہیں کوئی ملال کوئی رحم کوئی احساس مگر وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا وہ اچھا لڑکا آپ کیوں نہیں ہو سکتے ہیں اس نے دل گریفتی سے سوال کیا تو سیم جنجلاسا گیا نہیں ہو سکتا وہ لڑکا میں نہیں ہو سکتا مہر وہ چھڑ کر غصے سے بولا مہر اپنے سائن سائن کرتے وجود کے ساتھ خاموش ہو گئی پلیز مہر سمجھنے کی کوشش کرو میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اور اسے شادی کرنا چاہتا ہوں مگر بابا اس رشتے کی وجہ سے ایسا نہیں ہونے دیں گے تم پلیز میرے ساتھ چل کر یہ کہہ دو کہ تمہیں بھی یہ رشتہ قبول نہیں پلیز مہر ملتجی انداز میں کہتے ہوئے اس نے مہر کا ہاتھ تھام لیا تھا اس کا لمس مہر کے اندر ہشر برپا کرنے لگا تھا کوئی اتنا ظالم اتنا شکی اور اگر میں ایسا نہ کروں تو مہر کی آنکھوں میں آنسو جل ملانے لگے تھے جن کے عقص میں سمروز ابراہیم کے گال کا وہ دل فریب دل بھی ڈولنے لگا تھا تو یاد رکھنا تمہیں بھی میری ذات سے کبھی کوئی خوشی نہیں ملے گی اس نے مہر کا ہاتھ چھٹکنے میں لمحہ نہیں لگایا تھا بے اختیار مہر کی نظر اپنے خالی ہاتھ پر آٹھہری تھی وہ اتنی بے وقت نہ تھی اس درجہ تحقیر کے بعد تو وہ اپنی محبت کا خود آگے بڑھ کر گلہ گھونڈ دیتی مگر سمروز ابراہیم کے گلے کا توق کبھی نہ بنتی مگر وہ اس ذلت کا کیا کرتی جو ہنان کازی اس کے سان ماتے پہ سجانے کے لیے بے چین تھا ٹھیک ہے نہ دیجئے گا کوئی خوشی دیرے سے بولتے ہو اس نے اپنے گاہیں سمروز کے چہرے پہ جمع دی تھی جو اس کا فیصلہ سن کے میں تم سے آخری بار کہہ رہا ہوں مہر احمد میرے راستے سے ہٹ جاؤ نہیں تو میں تمہاری ذات کو تماشا بنا کے رکھ دوں گا اس کے لہجے کی ٹھنڈک اور آنکھوں کی نفرت اس بات کی گواہ تھی کہ وہ ایسا ہی کرنے والا تھا مگر آپ کی راہ میں کھڑی رہوں یا راستے سے ہٹ جاؤں دونوں صورتوں میں میرا ہی تماشا بننے والا ہے تو کوئی بات نہیں مہر زخم خوردہ مسکراہت لبوں پہ سجائے بوہ جھل لیجر میں بولی تو سمروز نے اسے گھورتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا مگ پوری طاقت سے زمین پہ دے مارا گرم چائے مہر کی پیروں کو جلاتی اس کے کپڑوں کو داخدار کرتی چلی گئی تھی وہ سہمی سی بے اختیار کتنے ہی قدم پیچھے اٹھی تھی مگر سمروز کی بے رہم گریفت نے اسے ایک ہی جھٹکے میں اس کے بے حد قریب کر دیا تھا تم دیکھنا مہر احمد اب تمہارا میں کیا حشر کروں گا اس کی متوہی شانکوں میں دیکھتے ہوئے اس نے اس بے دردی سے مہر کا بازو جھٹکا تھا کہ وہ بے اختیار کراہ اٹھی تھی مگر وہ اس پہ ایک نگاہ غلط ڈالے بینا گرچیوں کو اپنے جوتوں تلے روند تھا سیڑھیوں کی طرف پڑھ گیا تھا اس کے مندر سے غائب ہوتے ہی مہر کی حمد اس کا حاصلہ دونوں جواب دے گئے تھے وہ بے اختیار پوٹ پوٹ کے رو پڑی تھی سالوں کی محبت برسوں کا انتظار سب ایک ہی جھٹکے میں خاک ہوا تھا اگلے دو دنوں میں ابراہیم صاحب کی خواہش پر ان کی فیملی صغیر کازی کے دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے وقت کی کمی کے باعت سب ہی مل کر شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے مہر پہ کیا گزری تھی اس نے کسی سے ذکر نہیں کیا تھا لیکن اس کے انکار کے بعد سائم کی گلو خلاصی کی آخری امید بھی ختم ہو گئی تھی وہ سارا دنیا تو گھر سے باہر گزارتا یا پھر اپنے کمرے میں بند پڑا رہتا اس نے مہر کو سکتی سے منع کر دیا تھا کہ اسے کسی بھی معاملے میں شامل نہ کیا جائے وہ مہر سے مسلسل رابطے میں تھا مگر سوزی کو اس نے اس ساری بات کی ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی دوسری طرف انان کے لیے مہر کو کسی اور کا ہوتا دیکھنا ناممکن تھا اس نے مہر کی صورت میں اپنی محبت نہیں بلکہ اپنی زیدھاری تھی اور اس احساس نے اسے پاگل کر دیا تھا اس حد تک کہ وہ شادی سے تین دن پہلے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے دوستوں کے ساتھ اسلام آباد نکل گیا تھا اس کی سرکت نے صغیر صاحب کو شدید غصے میں مبتلا کر دیا تھا وہ اس اہم موقع پر ہنان کو کوئی رہائت دینے کو تیار نہ تھے انہوں نے پون پر اسے بے نقط سنائی تھی مگر حاصل کچھ نہ ہوا تھا اس نے نہ آنا تھا اور نہ وہ آیا تھا البتہ زیب اس کے جانے سے یہ اخلق ہر پکر ہر غم سے ازاد ہو گئی تھی وہ برپور خوشی اور مکمل یکسو ہی سے اپنی بچی کی رخصتی کی تیاریوں میں مشروف ہو گئی تھی ہنان کے جانے کے اگلے روز سب نے مل کر مہر کو مائیوں بٹھا دیا تھا اس کے آنسو وہ وقت بیعہ پہنچا تھا جس کا سب ہی کو بے چینی سے انتظار تھا سمروز تیار ہو گیا ابراہیم صاحب نے ہینگر پر سے کوٹ اتارتے ہوئے ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا تھا جو رات کے پونے ساتھ بجا رہی تھی مہمانوں کو ساڑے آٹ کا ٹائم دیا تھا سارے خاندان والے ان کے ہاں جمع ہونے والے تھے جس کے بعد سب نے سہرہ بندی کی رسم ادا کر کے دولہ کے ہم رات برات نہیں پتا آپ جا کے دیکھ لیں انجم نے اپنا گلو بند پہنتے ہوئے مصروف سے انداز میں جواب دیا تھا ابراہیم صاحب اپنا کوٹ پہن کر کمرے سے باہر نکلے تھے ان کا رخ سمروز کے کمرے کی طرف تھا لیکن جو ہی وہ دستک دیکھ کر اندر داخل ہوئے بے ایک تیار چونگ گئے تھے سمروز بینا کسی تیاری کے راکنگ چیئر پہ بیٹھا سموکنگ میں مصروف تھا بڑی ہوئی شیف کے ساتھ اس کا حلیہ خاصا رف ہو رہا تھا دروازہ کھلنے کے آواز پر اس نے روخ موڑ کے ایک نظر آنے والے پر ڈالی تھی اور پھر بے نیازی سے اپنے شگل میں مصروف ہو گیا تھا یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئے اس کی یہ بدتمیزی ابراہیم صاحب کو سلغانے کیلئے کافی تھی کس لیے اس نے سیدھے ہونے کی زہمت کیے بغیر باپ کی طرف دیکھا تھا سمروز ان کی پیشانی پہ بل نمودار ہو گئے تھے آج نہیں بابا آج یہ روب نہیں چلے گا آپ کا وہ پرسکون انداز میں کہتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا آج آپ کو وہی کرنا پڑے گا جو میں چاہوں گا اور تم کیا چاہتے ہو ابراہیم ملک نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا آج میں آپ کی لادلی کی بارات لے کر تب ہی جاؤں گا جب آپ تین دن کے اندر اندر یہ دولت جائدات سب کچھ میرے نام کر دیں گے ان پر نگاہ جمائے وہ بولا تو ابراہیم صاحب کے لبوب پر اس تضائیہ مسکراہت پھیل گئی واہ بڑی جلدی کل ہی اتار دی بیٹا اب تو اتر گئی بابا اب کیا کیا جا سکتا ہے انہیں دیکھتے ہوئے اس نے کندوں کو خفیف سے جمبش دی تھی کمرے میں لہذا برکو خاموشی چھا گئی تھی ٹھیک ہے تین دن کے اندر اندر تمہیں تمہارا حصہ مل جائے گا چل نمو کے توقف کے بعد وہ رسان سے بولے تو سمروز ان کے یوں با آسانی سے مان جانے پر متحجب سا ہو گیا اس کی گارنٹی کیا ہے اس کی آنکھوں میں پھیلا شک ابراہیم ملک کے لبوں پر زخم خوردہ مسکراہت بھی خیر گیا یہ ابراہیم ملک کی زبان ہے بیٹا کسی دگا باز سیم کی نہیں اور سمروز اس چوڑ پر لب پھینچ گیا تھا اب تیاری پکڑو مہمان پہنچنے والے ہیں وہ سپارٹ لیجے میں کہتے ہیں واہر نکل گئے تھے اور سمروز کی آنکھوں کے سامنے مہر کا چہرہ آر ٹھہرہ تھا مہر احمد تم بھی اب تیاری پکڑو میں پہنچنے والا ہوں متصور میں مہر کو لاکر وہ زہر خند سا مسکرایا تھا پر آت کا استقبال بڑی خوشیوں سے کیا گیا تھا سمروز آف وائر شیروانی اور ہلکے سنہری صافے میں اتنا وجی لگ رہا تھا کہ دیکھنے والے بیک تیار مہر کی قسمت پر رشک کرنے پر مجبور ہو گئے تھے سب بڑوں کی خواہش پر نکاح کی سنت کو ایک بار پھر ادا کیا گیا تھا اور عجاب و قبول کے مرحلے کے بعد الکے سنہری شدارے میں ملبوس مہر کو سمروز کے پہلو ملا بٹھایا گیا تھا دونوں کی جوڑی نے صحیح معنیوں میں سٹیج پر سنہری روشنی بھی خیر دی تھی اس موقع پر اپنی مرہومہ والدہ کو یاد کر کے انجم اور زیب کی آنکھیں بے اختیار بھرائی تھی بل آخر یہ خوبصورت تقریبی اپنے اختتام کو پہنچی تھی آنچوں اور دعاؤں اور قرآن پاک کے ساہے تلے مہر رخصتوں کے ایک ایسی منزل کی طرف روانہ ہو گئی تھی جہاں کوئی رو پلا خواب اس کے ہمراہ نہ تھا رسموں کی ادائیگی کے بعد انجم مہر کو اس کمرے میں لے کر آئی تھی جو انہوں نے ڈیکوریٹر سے خاص طور پر سیٹ کروایا تھا بگرنا جو کمرہ سمروز کے زیرے استعمال تھا اسے تو اس نے کسی کو ہاتھ بھی لگانے نہ دیا تھا کمرے کی آرائش تازہ پھولو ریبن اور مومبتیوں سے کی گئی تھی جو سارے محل کو بہت پسو خیز بنا رہی تھی اتنی محنت اتنی خوبصورتی مہر کے دل کو مزید رنجیدہ کر گئی تھی مہرو میری جان تم اس گھر میں بہو نہیں بیٹی بن کر آئی ہو آج سے ہم تمہارے ماباب پہلے ہیں اور ہنی کے بعد میں تمہارے حق میں اگر اس سے ذرا سیوی کوتا ہی ہو تو تم بلا ججک ہم سے کہہ سکتی ہو خود کو یہاں کبھی اکیلا مت تصور کرنا میری جان آنے والی لمحوں کا خوف انجم کے دل میں گرہیں سے باندھ رہا تھا انہوں نے بے اختیار مہر کو خود سے لپٹا لیا تھا پتہ نہیں یہ لڑکا اس ماسون کے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہے پریشانی سے سوچتے ہوئے انہوں نے مہر کے بہتے عشق ساکھ کیے تھے اور اندیشوں میں ڈوبی باہر نکل آئی تھی لیکن لاؤنج میں سیم کو جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس ٹی وی کے آگے بیٹھا دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر رک گئی تھی تم نے چینج کیوں کر لیا ہنی ان کی آواز پر سیم نے سکرین پر سے نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا آپ فارق ہو گئی ان کے بعد کا جواب دیا بنا اس نے بے تاثر لہجے میں سوال کیا تو انجم ایک لمحے کو خاموش ہو گئی ہا لیکن تم انجم بیگم کے بعد ابھی مو میں ہی تھی کہ وہ بے نیازی سے آگے بڑھ گیا تھا اسے جاتا دیکھ کر وہ بے چیند سے اس کے پیچھے لپکی تھی ہنی بات سنو بیٹا اور سمروز کی بد لہازی اُوت کر آئی تھی کیا بات ہے موم کیوں پریشان کر رہی ہے مجھے وہ انتہائی بدتمیزی سے بولا تھا مگر انجم اس کی اس بدتمیزی کو مکمل طور پر نظر انداز کیے بے حد نرمی سے بولی تھی دیکھو بیٹا جو کچھ بھی ہوا اس میں مہر کا کوئی قصور بس اس کے اچانک ہاتھ اٹھا کر ٹوکنے پر انجم ساکت رہ گئی تھی آپ کا کام یہی تک تھا موم اب میں جانوں اور میری بیوی گوڑ نائٹ سپارٹ لائجے میں اپنی بات مکمل کرتا وہ پڑھ کر آگے بڑھ گیا تھا اور انجم اس کی پوشت کو بے یقین نظروں سے دیکھتی کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی انجو بیگم کے کمرے سے نکلنے پہ مہر نے اپنے آنسو ساف کیا تھا اور پھرانی کی آم سے پہلے وہ کپڑے تبدیل کرنے کے ارادے سے بیٹس سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی جب اسے مہر کی ذات سے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی تو اس ہار سنگھار کو قائم رکھنے کی کیا ضرورت تھی ڈرائسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے ابھی دو پینے بھی نہیں اتاری تھی کہ ایک جٹکے سے دروازہ کھلا اور اگلے ہی لمحے سمروز اندر داخل ہوا تھا دو لوگ کی نظریں ملی تھی اور مہر کا دل اچھل کی حلق میں آ گیا تھا اسے گھر کے وہ جھجک کر نظریں چراتی چہرہ جھکا گئی تھی دلہن کے روپ میں اس کا حسن دو آتشہ ہو رہا تھا مگر افسوس دیکھنے والی کی نگاہ میں دور تک ستائش نہ تھی آپ میری طرف سے ازاد ہیں انی آپ جب چاہیں اپنے محبت کو اپنے زنگی میں شامل کر سکتے ہیں اس کی بوجھل آواز کمرے میں چھائی خاموشی کو توڑنے کا سبب بنی سی سیم نے چونکر تزائیہ نظروں سے سر تاپاو سے دیکھا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ کہکہ لگا کے انس پڑا تھا تم نے سے کس نے کہا کہ مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت ہے ہم دونوں وہاں ساتھ رہتے ہیں مہر احمد اور مہر کا دل دھک سے رہ گیا تھا ایک جھٹکے سے سر اٹھاتے ہوئے اس نے بے یقین نظروں سے سمروز کی جانب دیکھا تھا جو دیرے دیرے قدم اٹھاتا اس کے مقابلہ کھڑا ہوا تھا کیا ہوا اتنی حیرت سے کیوں دیکھ رہی ہو مجھے ارے بھائی محبت ہوں میری بلکہ صرف محبت ہی نہیں شوہر بھی ہوں تمہارا کیا ہوا جو عورتوں کا شوق ہے مجھے اور کیا ہوا جو میں پیے بغیر رہ نہیں سکتا ایسا کچھ نہیں ہے آپ آپ جھوٹ بول رہے ہیں وہر کی کامتی آواز اس کے جذبات کی آکاسی کر رہی تھی سہیم نے ایک کھولنے لگا تھا لو دیکھو اس نے موبائل محر کے جانب اچھال دیا تھا لرزتے آتوں سے موبائل تامی محر نے سکرین کی طرف دیکھا تھا اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں پتھراز ہی گئی تھی وہ سیم اور سوزی کی ساحل سمندر کی تصویر تھی بیشتیاری محر کی انگلی سکرین پہ پھری تھی اور ساتھی منظر بھی تبدیل ہو گیا تھا یہ سیم اور سوزی کی نائٹ کلب میں لی گئی تصویر تھی جس میں دونوں کے ہاتھوں میں پکڑے مشروب کے شراب کے گلاس ساف نظر آ رہے تھے اس کے بعد دیکھے کر کے تصویریں بدلتی گئی تھی اور محر مارے بحشت کے پلکے تک چپکنا بھول گئی تھی یہاں تک کہ مزید کچھ دیکھنے کا یارانہ نہ رہا اور موبائل اس کی بے جان ہاتھوں سے چھوٹ کر کارپٹ پہ جا گرا تھا ہو گئی تسلی سیم کے مذکر آ کر پوچھنے پہ محر کی روئی ہوئی آنکھیں اس کے وجہ چہرے پر مجود دل پہ آ ٹھہری تھی میں نے آپ کو کیا سمجھاتا ہنی اور آپ کیا نکلے اپنے ہنائی ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ سسک اٹھی تھی اہاں محر احمد رات کا مزہ مت خراب کرو مجھے روتی ہوئی عورتیں بلکل پسند نہیں سمروز نے آگے بڑھ کے اس کے ہاتھوں کو چھوا تھا اور محر کے پورے وجود میں جیسے کرن سا دوڑ گیا تھا وہ تڑپ کے پیچھے اٹھی تھی پلیز ہنی میرے قریب آنے کی کوشش مت کیجئے گا اس کی برستی آنکھوں میں درد اپنے عروج پر تھا کیوں نہ آؤ قریب بیوی ہو تم میری اور بیوی بھی وہ جو میری محبت کا دم بھرتی ہے یہ خواب ناک رات مہکتا محول سب کچھ تمہارے خوابوں کیا ان مطابق تو ہے کون سا وقت تھا جب وہ اس شکی سے اظہار محبت کر بیٹھی تھی پلیز ہنی میں آپ کی راہ سے ہٹ جاؤں گی مجھے صرف آپ کا نام چاہیے ملتو جی انداز میں کہتے ہوئے اس نے سیم کے آگے بقاعدہ ہاتھ جوڑ دیئے تھے نہیں مہر احمد اب نہیں سیم کی آنکھوں سے مارے نفرت کے چنگاریاں نکلنے لگی تھی متوہش نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا اور اگلے ہی لمحے اس نے اس کے پہلو سے نکل جانا چاہا سیم بجلی کسی تیزی سے پلٹا تھا اور پلک چپکنے میں مہر کی کلائی سیم کی مضبوط گریفت میں آ گئی تھی اس نے ایک جھٹکے سے مہر کو بیٹ پہ دھکا دیا تھا میں نے کہا تھا نا تم سے میری ذات سے تمہیں کوئی خوشی نہیں ملے گی سیم نے بے رحمی سے اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا سنو تم جانتے ہو گیا رات بہت چپکے سے وہ دم توڑ گیا جو اعتبار مجھے تم پر تھا کمرے کی ساکت پیزا میں اس کی سسکیاں ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر رہی تھی مگر انہیں سننے والا واحد انسان بیٹ پہ بہت گہری اور پرسکون نیند سو رہا تھا اسے کوئی چیز درپا رہی تھی تو وہ اس اعتبار کا بکھرنا تھا جو اس نے آنکھیں بند کر کے سال ہاں سال سمروز عبراہیم پہ کیا تھا وہ جانتی تھی کہ سمروز کے ساتھ زبردستی رشتہ جوڑ کے وہ اپنے حق میں ایک برا فیصلہ لے چکی تھی اسے سمروز سے کسی اچھائی کی امید نہ تھی لیکن وہ اس کے ساتھ ہنان سے بھی بدتر سلو کرنے والا تھا ایسا تو اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا عورتوں کے ساتھ اس کی بد کرداری کے نمونے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مہر کو لگا تھا جیسے اس کا اپنا کردار بمول ہو گیا ہو وہ صحیح مائنوں میں آج تہی دامن ہو گئی تھی اس کے آنسو تھے کہ تھمنے میں نہیں آ رہے تھے اس کا دل شدت سے خود کو ختم کر لینے کی خواہش بنتا ہر دور میں دوگلی زنگی جیتے جیتے وہ اپنے وجود سے بیزار آ گئی تھی اب ایک بار پھر پہنسی مشکلیں اس کا دامن تھا ہمیں کھڑی تھی ماں کا اتمنان ساتھ سسر کی خوشی پیچھے ہنان آگے سمروز کی نفرت سے بھری زنگی وہ جاتی تو کہاں جاتی کسے پکارتی دور تک کوئی راستہ نہ تھا سوائے اپنے فیصلے کو نبھانے کے اور مہر احمد نے ایک بار پھر خود کو خاموشی کی سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا تھا ناشتے کی میز پہ بہت رونک تھی جاشیو اور نویرہ بھی بہن بنوئی کا ناشتہ لے کر آئی تھی ایسے میں زیب اور سغیر کازی کو انجم نے بہت دسرار کر کے خود مدو کیا تھا مہر کے لبوں کی مسکراہت اور چہرے کے اتمنان نے انجم کے دل سے ہر خدشے کو دور کر دیا تھا اس پہ مستضاد سیم کا مطمئن انداز انجم نے اس ایک ہفتے میں پہلی بار کھل کر سانس لیا تھا زیب کی خوشی بھی دیر دنی تھی وہ بیٹی اور دماد کو ایک ساتھ دیکھ کر اندر تک سرشار ہو گئی تھی ناشتے کے بعد مہر نے کستن بہنوں کو روک لیا تھا سمروز بھی اس ڈرامے سے اکتا کر گاڑی لے کر نکل گیا تھا ولیمہ کی تقریب چونکہ شام کی تھی اس لیے تین بجے کے قریب مہر جاشی اور نویرہ کیمرا پالر چلی گئی تھی جہاں سے اس کی واقسی سیدھا ہال میں ہوئی تھی مارک نے مسلسل سیم کے فون پہ جان کھائی ہوئی تھی اس کے اصرار پہ بلاخر سیم نے سٹریج پہ دلھن بنی بیٹھی مہر کی کتنی ہی تصویریں کھینچ کے اسے بھیج دی تھی واہ یار یہ لڑکی ہے یا کوئی پری مارک کا تفسرہ پڑھ کے سیم مسکرا دیا تھا ہاں پری جو میری جان کا عذاب بن گئی ہے اوف کتنے بدزوک آدمی ہو یار میں تو کہتا ہوں گولی مارو اس سوزی کو اور اس حسین مورت کے ساتھ عیش کی زنگی گزارو مارک کا جواب سیم کے چہرے پہ استزائیہ رنگ بھی خیر گیا تھا کاش کہ میں تمہاری طرح سوچ سکتا پلیل سیم میں تمہیں صحیح اور مکمل سنجیدگی سے مشورہ دے رہا ہوں جو بھی کرنا سوچ سمجھ کر کرنا ایسا نہ ہو کہ کل کو تمہیں پشتانا پڑے اس کا میسیج پڑھ کے سیم بھی سنجیدہ ہو گیا تھا سیم اپنے فیصلوں پہ کبھی نہیں پشتاتا یہ بات یاد رکھنا تم اور مارک جیسے تمہاری مرضی کہہ کے خاموش ہو گیا تھا ولیمہ کے اختتام پہ زیب رسم کے مطابق مہر کو قاضی ولا لے جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اچھا آپ اب ہمیں اجازت دیں وہ بہن کے پاس چلی آئی تھی انجم نے اس بات میں سر علاتے ہوئے مہر کو آگے بڑھ کے خود سے لگا لیا تھا خیر سے جاؤ ان کی بات نے صغیر صاحب کے ساتھ بات کرتے سیم کے کان کھڑے کر دیا تھے وہ ان سے معذرت کرتا ماں کی طرف چلا آیا تھا یہ کہاں جا رہی ہے اس نے مہر کو دیکھا تو وہ بے اختیار نظر جھکا گئی تھی یہ آج رات زیب کی طرف جر رہے گی پھر ہم کل اسے لینے جائیں گی انجم نے مسکرا کر جواب دیا تھا سوری خالہ میں اپنی دولن کو کہیں نہیں جانے دینے والا وہ مسکراتا وہ مہر کے پہلو میں آنکھ کھڑا ہوا تو دونوں خواتین اس کی اس بے باقی پہ بے اختیار ہنس پڑی تھی جبکہ مہر کا بے جان دیل اس مسنوحی ہزار محبت پہ نئے سیرے سے لرز گیا تھا غیر ارادی طور پہ اس نے ذرا سا کھسک کر دور اٹنا چاہا تھا مگر سیم نے اچانک اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا تھا مہر کی ٹانگیں مارے خوف کے کامپنے لگی تھی ہنی یہ رسم ہوتی ہے بیٹا زیب مسکرا کر گویا ہوئی تھی اچھی بےہودہ رسم ہے کہ نئے کپل کو الگ کر دینا اور زیب خفت زدہ سی ہنس پڑی تھی اوف توبہ یہ لڑکا تو بالکل ہی امریکن ہو گیا ہے انہوں نے بہن کی طرف دیکھا تو انجم جو خود بھی سمروز کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کے اندر ہی اندر بہت حیران تھی خوشی سے مسکرا دی چلو رہنے دو زیب اور زیب مزید کیا کہتی انہوں نے آکے بڑھ کر اپنی جانب کیا تھا کیوں ڈارلنگ ابھی سے فرار کی خواہش مند ہونے لگی اور مہر کا حلق خوشک ہو گیا تھا آئندہ اگر میری اجازت کے بغیر ایک قدم بھی اٹھانے کے جرت کینا تو ٹانگیں توڑ کے رکھ دوں گا مہر احمد اس کے سنیری آنکھوں سے نکلتے شولے مہر کے پورے وجود کو جلا کر خاک ستر کر گئے تھے اس جلن اس عذیت نے اس کی آنکھوں کو نم کر دیا تھا وہ دھیرے سے اس بات میں سر علاتی اس کے ہمراہ اپنے مقتلگاہ کی طرف چل پڑی تھی جہاں ایک اور رات سیاہ رات اس کا مقدر بننے کو تیار کھڑی تھی تین دن صرف تین دن گزرے تھے مہر احمد کو اپنے ارمانوں کی اس قبر میں دفن ہوئے اور اس کی حمد جواب دے گئی تھی اس دوگلی زندگی نے محض پہتر گھنٹوں میں اس کے اندر سے یوں جان نچوڑی تھی کہ وہ نرحال سی بستر سے جا لگی تھی اس کی طبیعت کی خرابی نے انجم کے ہاتھ پاؤں پھلا دیئے تھے صدقہ خیرات دعائیں دعائیں کیا کچھ نہ کر ڈالا تھا انہوں نے تب کہیں جا کر محر کی طبیعت سملی تھی اس کے منع کرنے پر انجم نے زیب سے محر کی طبیعت خرابی کا ذکر نہ کیا تھا اس وقت بھی وہ محر کے سرحانے بیٹھی اپنے ہاتھوں سے اسے یخنی پلا رہی تھی جب لاؤنج سے اچانک سمروز کے انچا انچا بولنے کی آواز نے دونوں کو غبرا کے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے پہ مجبور کر دیا تھا انجم نے سرعت سے ہاتھ میں پکڑا پیالا ایک طرف رکھا تھا اور اٹھ کر دروازے کی جانیں بھاگی تھی محر بھی بیختیاری کے عالم میں بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی سمروز کی آواز بتدریج انچی ہوتی جا رہی تھی جسے سن کر غبرائی ہوئی محر کے قدموں میں تیزی آگئی تھی وہ رہداری عبور کر کے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی لیکن جو ہی اس کی نظر ابراہیم ملک کے مقابل انگارے کی طرح دہکتا چیرہ لیے کھڑے سمروز پہ پڑی تو اس کا دل دھکت سے رہ گیا تھا سمروز اس لب و لہجے میں ابراہیم صاحب سے مخاطب تھا وہ حیران رہ گئی تھی انجو ملک حواس باکتا سی باپ بیٹے کو ایک دوسرے کی آمنے سامنے کھڑا دیکھ رہی تھی آپ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کریں گے مجھے معلوم نہ تھا سمروز نے ہاتھ میں پکڑی فائل سوفے پہ پٹک دی تھی اس فائل میں کیا تھا سمروز کس دھوکے کی بات کر رہا تھا وہ دونوں خالہ بھانجی کتہ ہی انجان تھی بکواس بند کرو اپنی میں نے تم سے کہا تھا کہ تین دن کے بعد تمہیں تمہارا حصہ مل جائے گا سو میں نے اپنی بات پوری کی کانونی کاروائی البتہ اب امریکہ میں ہی جا کر ہوگی کون سا حصہ سمروز بینہ کسی لحاظ کے دھاڑا تو ساکت کھڑی مہر نے بے اختیار انجم بیگم کا واضح تھام لیا جن کی اپنی رنگت اڑ گئی تھی ہر چیز کا آدھا ہے یہ اس نے فائل کی طرف اشارہ کیا تھا باقی کا آدھا کس اولاد کو بانٹ کر آیا ہیں آپ وہ انتہائے گستاخ خانہ انداز میں بولا تو مہر کا ہاتھ اپنے نموہ لبوں پہ آنٹھہرا یہ سمروز ابراہیم کا کون سا روپ تھا اپنی بیٹی کو دیا ہے میں نے باقی کا حصہ تاکہ وہ تم سے زلیل آدمی کے ساتھ گزارا کر سکے ابراہیم صاحب اس سے بھی بلند آواز میں دھاڑے تو لاؤنج میں اچانک خموشی چھا گئی ساکت کھڑی انجم اور مہر کو بھی معاملے کی تھوڑی بہت سمجھ میں آ چکی تھی سو یوں اچانک اپنا حوالہ وہ بھی جائداد کے معاملے میں مہر کا چیرہ فک کر گیا تھا مہر اس مہر احمد کے نام کر دیا آپ نے اپنی آدھی جائداد سیم شوکٹ سا بڑھ بڑھ آیا تھا وہ مہر احمد نہیں مہر سمروز اب ابراہیم صاحب نے سخت لہجے میں تصریح کی تھی مہر سمروز مائی فٹ اور انجم اپنے لادنے کے چہرے پہ چھائی نفرت دیکھ کے حیران پریشان کھڑی رہ گئی تھی اگر حقیقت یہ تھی تو گزشتہ تین دن سے کیا ہو رہا تھا جبکہ مہر کے اپنا بھرم ٹوٹ جانے پر کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والی کیفیت ہو گئی تھی کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اسے میرے مقابل کھڑا کر کے آپ نے اس کا مستقبل محفوظ کر لیا ہے وہ زہر خنسہ ایک قدم آگے آیا تھا یہ آپ کی بھول ہے مسٹر ملک آپ نے میرا حق اس لاوار اس لڑکی کی جھولی میں ڈال کے اس کے مستقبل کا نقشہ بگار دیا ہے کیا کروگے ہاں بولو کیا کروگے تم ابراہیم ملک نے تیش میں آ کر اس کا گریبان پکڑ لیا تھا اس ہولناک منظر نے مہر کی چیخ نکال دی تھی جبکہ انجم دیوانہ وار ان دونوں کے جانب لپکی تھی خدا کا واسطہ ابراہیم یہ نہ کریں یہ نہ کریں ابراہیم انہوں نے بیٹے کا گریبان باپ کے ہاتھ سے چھڑانے کی ناکام کوشش کی تھی تھوک کر جاؤں گا اس پہ اور کبھی پڑھ کے بھی نہیں دیکھوں گا وہ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بینہ کسی خوف کے بولا تو جہاں مہر کا وجود اس درجہ نفرت کا احساس پاکہ نیلا پڑ گیا تھا وہیں ابراہیم ملک کا ہاتھ اپنی پانچوں انگلیوں کا نشان اس کے چہرے پر سبت کر گیا تھا نکلو ابھی نکلو میرے گھر سے خبیص آدمی سیم کو دھکیلتے ہوئے ابراہیم صاحب پہ جنون ستاری ہو گیا تھا انہیں روکنے کی کوشش میں انجم فپک کے رو پڑی تھی اور طلاق دے کر جاؤ اسے ابھی اسی وقت طلاق دو ان کی دھار نے مہر کی ٹانگوں میں سے جان نکالی تھی وہ کٹے ہوئے شہتیر کی مانے تو زان و زمین پہ آگری تھی طلاق نو وے سیم زہریلی مسکراہت لیے پھنکارا تھا آپ کی اس لادلی کو میں کسی صورت طلاق نہیں دوں گا اسے میں تب تک اپنے نام کے ساتھ باندھ کے گسیٹوں گا جب تک کہ اس کی ہڈیاں گل نہیں جاتی وہ صفاقی کی انتہا پہ تھا خدا کا غو خوف کرو سمریز اس کی پکر بڑی سخت ہوتی ہے انجم روتے ہوئے حلق کے بل چلائی تھی آپ لوگوں نے کیا تھا خدا کا خوف جو میں کروں وہ پڑھ کر ماں پہ گرجا تھا یہ آپ کی صغی ہے رہے اب اس کے ساتھ میری شکل اب آپ لوگ کبھی نہیں دیکھیں گے قطیت سے کہتا وہ سوفے کی طرح بڑھا تھا فائل اٹھا کر وہ زمین پہ گری پھوٹ پھوٹ کے روتے مہر پہ ایک نگاہ غلط ڈالے بنا اپنے کمرے کی جانے بڑھ گیا تھا اور اگلے پندرہ منٹ میں وہ اپنا سامان اٹھائے باہر نکل آیا تھا تمہیں اللہ کا واسطہ ہے سمروز یہ ظلمت کرو بیٹا اس معصوم کو اتنی بڑی سزا نہ دو انجم بھی لگتی ہوئی اس کے پیچھے لپکی تھی مگر اس نے تو جیسے اپنے کان بند کر لیے تھے وہ اپنے ماں کی ہر فریاد گرتی چلی گئی تھی سمروز کا جانا ابراہیم ملک کے خاندان کو بھی موت مار گیا تھا مہر اور انجم نے کتنے ہی واسطے دے کر ابراہیم صاحب کو ساری حقیقت قاضی ولا کے مکینوں پہ کھولنے سے روکا تھا اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود ان دونوں کو سمروز کی واپسی کا یقین تھا مہر نے زیب تک کو خود پر گزرنے والی قیامت کی ہوا نہ لگنے دی تھی سب کو سمروز کی اچانک واپسی کی وجہ یونیورسٹی سے ضروری کال بتائی گئی تھی اس واقعے کے محض ایک افتے بعد ہی ابراہیم صاحب بھی امریکہ کے لیے روانہ ہو گئے تھے مگر تب تر سیم اپنے ہاتھ لگنے والے آدھے حصے کے لیے قانونی کاروائی شروع کروا چکا تھا اس آرے وقت میں ابراہیم ملک کے دوست اور پارٹنر تاہیر نے ان کا بہت ساتھ دیا تھا وہ بزاتے خود سمروز کو سمجھانے اس کے پاس گئے تھے مگر اس نے ان کی بھی ایک نہ سنی تھی چند دنوں کے اندر اندر وہ اپنا حصہ لے کر سوزی کے پاس نیو ہیون چلا گیا تھا جو سمروز کو اس کے وعدے کے مطابق اپنے پاس پا کے اس کی محبت پر ایمان لے آئی تھی اگلے ایک ماہ میں ابراہیم ملک اپنی باقی ماندہ محنت سمیٹ کے پاکستان چلے آئے تھے ان کی واپسی کے فیصلے اس نادان نی بھری روش سے شدید نالا تھے ان کے نزدیک ان دونوں کا انتظار قطعی لااصل تھا لیکن وہ دونوں اس بات کو تسلیم کرنے سے انکاری تھی دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے تھے ابراہیم صاحب نے پاکستان میں اپنا کاروبار نئے سیرے سے شروع کیا تھا ساتھ ہی انہوں نے اپنا گھر بھی خرید لیا تھا اس دوران سمروز کی طرف سے مسلسل خاموشی نے زیب کو پریشان کر دیا تھا ان کے استفار پہ ابراہیم صاحب نے مہر کی ایک نہ چلنے دی تھی اور ساری سچائی زیب کے گوش گزار کر دی تھی حقیقت سن کر زیب تڑپ اٹھی تھی ان کی بچی پر اتنا کچھ گزر گیا تھا اور انہیں پتا بھی نہ چلا تھا مہر نے قاضی بلا میں اپنی واپسی کے لیے ماں کو ساف منع کر دیا تھا وہ سمروز کی بیوی ہو کر اس کا گھر چھوڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی ممہ جان اور بابا نے اس کے لیے اپنے کلوتے بیٹے سے مو موڑ لیا تھا سو وہ ان کی خدمت میں اپنی پوری عمر گزارنے کے لیے تیار تھی وقت کچھ اور آگے سرکہ تھا ابراہیم صاحب کی زور زبردستی پہ مہر نے اپنی تعلیم کا سلسلہ جوڑنے کو یونیورسٹی میں اڈمیشن لے لیا تھا اس عجیب و غریب صورتحال نے ہنان جیسے زیرک انسان کو بھی چونکا دیا تھا وہ باپ کے ذریعے بل آخر بعد کی تہہ تک جا پہنچا تھا یوں مہر احمد کی ناکام ازواجی زندگی کا بھید سب پہ کھل گیا تھا سمروز ابراہیم امریکہ میں کہا تھا کیا کر رہا تھا کوئی کچھ بھی نہیں جانتا تھا مگر اس نے اپنے کہہ کے مطابق مہر احمد کا تماشا بنا کر دیا تھا اپنا ماسٹرز مکمل کرنے کے بعد مہر نے ایک کالج میں بطور لیکچرار جوب کر لی تھی اس دوران اپراہیم صاحب نے کتنی ہی بار اسے خلاک لے کر نئے سیرے سے زندگی شروع کرنے کا مشورہ دیا تھا وہ خود کو مہر کی اس بربادی کیلئے قصور وار سمجھتے تھے مگر مہر نے اس معاملے میں انہیں صاف لفظوں میں انکار کر دیا تھا اس کا دل سمروز کی نفرت کا دکھ چیل کر اب کسی سے بھی محبت کرنے کے لائک نہ رہا تھا اردر ہنان مہر کو ایک بار پھر تنہا پا کے میدان میں اتر آیا تھا بگر چونکہ اس بار مہر کے ساتھ زیب اور انجم بھی تھی اس لیے یہ سب اب ہنان کے لیے اتنا آسان نہ تھا بلاخر اپنا مقصد پانے کے لیے اس نے جائشہ کی مگنی کے بعد معاملے کو کچھ اس طور سے ہوا دی تھی کہ مہر کی جنگی کا فیصلہ خود بخود ہنان کی مرضی کے مطابق ہونے چلا تھا ساتھی اس نے وقت دعا کیے بغیر سغیر صاحب کے سامنے مہر کے لیے اپنے جذبات کا اظہار بھی کر دیا تھا مگر مہر احمد کی سنگین بے ہوشی نے اس کی اور سمروز ابراہیم کی علیدگی کے معاملے کو ایک بار پھر کھٹائی میں ڈال دیا تھا اور ہنان سوائے سر پٹکنے کے اور کچھ نہ کر سکا تھا اسکیوز می سر آپ کو ڈاکٹر صاحب بلا رہے ہیں نرس کے پکارنے پہ رہداری میں بیٹھے ابراہیم صاحب اپنے اندر کھلے سود و زیا کے دیروں خاتوں کو سمیٹھتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے مہر کے چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے اس کی حالت کی طرف سے اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے اسے گھر لے جانے ہسپتال نہیں آیا تھا اسے اس بنے بنائے خیل کے بگڑ جانے پر شدید غصہ تھا وہ سب مہر کو لے کر ابراہیم صاحب کی طرف چلے آئے تھے صاحب جی آپ سے ملنے کے لئے کوئی صاحب آئے ہوئے ہیں دلشیر کی اطلاع پر ابراہیم ملک نے کلائی پہ بندی گھڑی کی طرف دیکھا تھا جہاں رات کے آٹھ بج رہے تھے اس وقت نہیں جی وہ تو کافی دیر کے آئے ہوئے ہیں اس کی بات پہ انہوں نے ایک تھکی ہوئی سانس لی تھی کیا نام ہے پتہ نہیں جی عجیب مشکل سا نام ہے دلشیر کے جواب پہ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا مہر کو چاروں خواتین احتیاط سے پکڑے آگے بڑھ رہی تھی لیکن اچانک چلتے چلتے اس کا دل اس تیزی سے ڈوب کر اوبرا تھا کہ اس کے لئے اگلا قدم اٹھانا مشکل ہو گیا تھا ہمت کرو میری جان انجو بیگم کی نرم آواز پہ مہر نے اپنا لب کارتے ہوئے سامنے دیکھا تھا یہ کیسی بیچینی اس کے رگو جاں میں سمائی جا رہی تھی یوں جیسے کچھ ہونے والا ہو پریشانی سے سوچتے وہ اس نے ایک گہری سانس لی تھی اور پھر ڈوبتے اُبرتے دل کے ساتھ اپنے قدم آگے بڑھا دیئے تھے ٹھیرو میں دروازہ کھولتی ہوں زے بیگم نے سرد سے آگے بڑھتے ہوئے داخلی دروازہ واہ کر دیا تھا جس کے کھلتے ہی وہ سب گویا پتھر کے ہو گئے تھے حیرت کا پہاڑ ٹوٹنا کسے کہتے ہیں یہ ان سب کے چہروں پہ لکھا تھا جو بت بنے ایک پل کو پل کے جپتنا بھول گئے تھے جبکہ مہر کا ڈوبتا اور بھرتا دل یہ اخلق ساکت ہو گیا تھا اس کے روم روم میں سماج آنے والی بیچینی کا تعلق کہ وہ کس چہرے کو اپنی پیاس مٹانے کا ذریعہ بنائے آیا اس ماں کے چہرے کو جو آخری لمحے تک اس کے پیچھے لپکی تھی یا اس باپ کی صورت کو جس کی عزت کو اس نے اپنوں اور غیروں کے درمیان روند کے رکھ دیا تھا یا پھر اس لڑکی کی جسے تین دن کی سہاگر منا کے اس نے تین سال کے لیے سولی پر لٹکا دیا تھا اور وہ نا جانے کس مٹی کی بنی تھی کہ اب تک اس جیسے شخص کا نام اپنے نام کے ساتھ لگائے بیٹھی تھی اس نے ایک پل کو بھی اس کی محبت کا جواب محبت سے تو دور انسانیت تک سنا دیا تھا جس نے اپنی ہی بیوی کی عزت کو کسی لٹیرے کی طرح پہمال کیا تھا اور وہ بدلے میں اس کی عزت کو سمحالے تحال اس کے گھر میں بیٹھی تھی کیا قصور تھا ان تین انسانوں کا یہ کہ وہ اس جیسے خودغرز کی محبت میں مشترکہ طور پر گرفتار تھے اور بس اور جواباً اس نے انہیں کیا دیا تھا اس نے ان تینوں کو جوتے کی نوک پہ رکھا تھا اور ایسا کرتے ہوئے وہ اپنی ماں کی پکار ہوا میں اڑا گیا تھا کہ خدا کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے مگر جب لورین کی جوتے کی نوک نے اس کی پسلیوں میں زرب لگائی تھی تب اسے درد نہیں بلکہ اس زرب سے جڑی زلط کا احساس ہوا تھا اس خدای پکڑ کا احساس ہوا تھا جو بینہ کسی پیشگی اطلاع کے اس پر مسلط کر دی گئی تھی مائیکل سے ہونے والے ملاقات نے اس پر اس کی سب سے بڑی غلطی آشکار کر دی تھی اسے سمجھا دیا تھا کہ اپنے پیاروں کے خلاف لڑی جانے والی جنگ میں اس نے موک ہی خواہی تھی تب وہ خوف زدہ ہو کے دیوانہ وار بزار کے جانب دوڑا تھا لیپ ٹاپ خرید کے لائے تھا کہ کہیں تو کسی طور وہ اپنے ذہن میں بھرنے والے نتیجے کو غلط ثابت کر سکے خود کو یہ باور کروا سکے کہ اس نے اپنے ماں باپ اور مہر احمد کو چھوڑ کے کوئی غلطی نہیں کی تھی اس نے خود پہ کھلنے والے کسی مدد کے دروازے کو اپنے ہاتھوں سے بند نہیں کیا تھا گھر پہنچ کے اس نے لیپ ٹاپ پر اپنا فیس بک اکاؤنٹ سائن ان کیا تھا اور مہر احمد نامی ہر لڑکی کو دیکھ لیا تھا مگر کوئی بھی چہرہ نہیں تھا پھر ڈوبتے دل کے ساتھ اس نے زندگی میں پہلی بار مہر کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑا تھا مہر سمروز لکھ کر انٹر کرتے ہوئے اس کے دل نے شدت سے دعا کی تھی کہ ایسا کوئی ریزلٹ سامنے نہ آئے وہ اسے اگر تین دن کے اندر اندر چھوڑ کے چلا گیا تھا تو مہر احمد کی محبت کو وہ ہوا ہونے میں زیادہ سے زیادہ تین ہفتے لگے ہوں گے تاکہ اسے اس بات کا تو سکون مل سکے کہ خواب میں دیکھے جانے والا در کم از کم مہر احمد کا در نہ تھا بگر ایسا نہیں ہوا تھا اسے جیت کی نوی نہیں ملی تھی مہر سمروز کے نام سے چند ایک اکاونٹ سامنے آئے تھے اور ان میں سب سے اوپر اس کا چوہرہ جگ مگا رہا تھا تحیر کے عالم میں وہ کتنے ہی دیر ساکت نظروں سے اپنے سامنے موجود چہرے اور اس کے ساتھ لکھے نام کو دیکھتا رہا تھا اور کتنے ہی دیر بعد اس نے کامتے ہاتھوں سے اس نام کو کلک کر دیا تھا اگلے ہی لمحے سکرین مہر کی چھوٹی سی تصویر کے ساتھ ساتھ انجو بیگم ابراہیم صاحب زیب اور سغیر قاضی کی گروپ پوٹو سے بھی روشن ہو گئی تھی ان چاروں کی یہ تصویر اس نے کور پوٹو کے طور پر سیٹ کر رکھی تھی مارے عذیت کے سمروز نے بے اختیار اپنی آنکھ کے سکتی سے بند کر لی تھی تھوک کر جاؤں گا اس پہ اور کبھی پڑھ کے بھی نہیں دیکھوں گا اس کی اپنی ہی آواز بازگشت بن کر اس کا غرور پاش پاش کر گئی تھی ایک معمولی انسان ہو کر اس نے اتنا بڑا بول کیسے بولا تھا اپنی جورت پہ وہ سچ میں دنگ تھا اس نے اس سکتی سے اپنا نچلہ لپ دانتوں تلے دبایا تھا کہ خون چلکنے کو بیتاب ہو گیا تھا اسے میں تب تک اپنے نام کے ساتھ باندھ کے گھسی ٹوں گا جب تک کہ اس کی ہڈیاں گل نہیں جاتی سنسناتا ہوا ایک اور چابک اس کے وجود پہ پڑا تھا اور وہ دونوں ہاتھوں میں سر گرائے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا تھا اس نے اسی وقت اپنے غلطی سے ہارنے کا فیصلہ کر لیا تھا مارک نے بھی اس کے فیصلے کو سراہا تھا اگلے دن وہ ابراہیم صاحب کے دوست تاہر چودری کے پاس چلایا تھا ان سے مل کے اسے باپ کے کاروبار کی پاکستان منتقلی سے لے کر وہاں ان کے نئے گھر کے پتے تک ہر بات پتہ چل گئی تھی وہ ساری معلومات لی اپنے دفتر آیا تھا جہاں اس نے اپنے چند اہم ترین کام نپٹھائے تھے اور آنے والے چند ہی دنوں میں وہ مارک اور جوازی کی ڈھیروں نیک تمنائے سمیٹے پاکستان کے لیے فلائی کر گیا تھا اس دوران اس کے قدم کہیں نہ ڈگمگائے تھے اس کا آسلہ کہیں نہ ٹوٹا تھا وہ سب کچھ پرداشت کرنے کے لیے تیار تھا بگر اس پر ان سب کو اپنے روبرو پا کے اس کی ساری تیاری دھری کی دھری رہ گئی تھی تم ابراہیم ملی کوش میں آنے والے سب سے پہلے پر تھے وہ چیل کی طرح اڑھ کے سمروز پر جھپٹے تھے اشتیال نے ان کا چیرہ انگارے کی طرح تہکا دیا تھا بے اختیار سغیر قاضی انہیں پکڑنے ان کے پیچھے لپکے تھے بھائی جان سنبھالیے خود کو انہوں نے بامشکل تمام ابراہیم صاحب کو سمروز پر ہاتھ اٹھانے سے روکا تھا جو باپ کو اپنی جانے بڑھتا دیکھ کے سر جھکا گیا تھا بگر خود کو ان کی پونٹ سے دور رکھنے کے لیے ایک انچ نہ پیچھے ہٹا تھا چھوڑو مجھے سغیر میں اس کا خون پی جاؤں گا اس کی حمد کیسے ہوئی ہمیں اپنی منحوس شکل دکھانے کی ابراہیم صاحب کف اڑھاتے خود کو چھڑھانے کی کوشش میں دیوانے ہوئے جا رہے تھے جبکہ انجم بے یقینی سے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے بیٹے کو سامنے پا کے بے اختیار رو پڑی تھی کچھ یہی کیفیت زیب کی بھی تھی وہ حق دکھ کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی مگر مہر کے بکھرے ہوئے اصاب کے لیے اس بار کو برداشت کرنا ناممکن ہو گیا تھا وہ بے اختیار لڑکھڑائی تھی اور قریبی صوفے پہ ڈہیس ہی گئی تھی حوصلے سے کام لے بھائی جان سغیر صاحب انہیں روکنے کی ممکن کوشش کر رہے تھے آوازیں سن کر ملازمین بھی داخلی دروازے کے باہر اکٹھے ہو گئے تھے نہیں ہے میرا حوصلہ کھا لیا ہے اس نے مجھے ختم کر دیا اس نے میرا سب کچھ جذبات کی شدت کے باعث ان کی آواز پھٹ گئی تھی ان کی تڑپ اور اپنی خطاؤں نے سمروز کی آنکھوں سے آنسو جاری کر دیئے تھے بابا پلیز مجھے معاف کر دیں وہ ہاتھ جوڑے آگے آیا تھا مت دو مجھے یہ بابا نام کی گالی اس کا انہیں بابا پکارنا ابراہیم ملک پہ غزب ڈھا گیا تھا انہوں نے ایک چھٹکے سے خود کو چھڑایا تھا اور آن واحد میں سمروز کو اس کے گریبان سے پکڑ لیا تھا مسٹر ملک ہوں میں سنا تم نہیں مسٹر ملک ہوں میں پہ در پہ انہوں نے تین چار تھپڑ سمروز کے موہ پر مارے تھے ان کی انگوٹی کی ضرب نے اس کا ہون پھڑ دیا تھا اس کے چہرے پر خون اُبلتا دے کے سب خواتین کی چیخیں نکل گئی تھی انجم تو چکرا کے بہن کے کندے پہ آ رہی تھی جبکہ مہر نے مارے کرب کے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی تھی اس کے چہرے پہ آنسوزاروں کتار بہ رہے تھے اس دشمن جا کا یہ حال دیکھنا بھی اس کے لیے کہاں ممکن تھا اس کی جان تو دوری عذیت میں آپ ہنسی تھی تم ہمارے لیے مر گئے ہو اسے کالر سے گسیرتے ابراہیم ملک باہر کی طرف بڑے تھے خدا کا واسطہ ہے چھوڑ دے بھائی جان نویرہ اور جائشہ نے تیزی سے انجم بیگم کو سنبھال آتا اور زیب تڑپ کر بہنوئی کی طرف بھاگی تھی بھائی جان یوں نہ کریں سغیر قاضی نے بھی ان کی راہ روکنے کی کوشش کی تھی مگر ابراہیم صاحب پر تو جیسے جنون سوار ہو گیا تھا وہ اسے گسیرتے ہوئے داخلی دروازے دکلائے تھے اور پوری طاقت سے اسے باہر دھکا دے دیا تھا وہ ملازمین کے سامنے موہ کے بل فرش پہ جا گیرا تھا دھارے مار مار کر روتی زیب دیوانہ وار سمروز کی جانے بڑی تھی مگر ابراہیم صاحب کی دھار ان کے پیروں میں زنجیر ڈال دی تھی کسی نے بھی اگر اسے ہاتھ لگایا تو وہ میرے لیے مر گیا ان کی تنبیہ کے بعد ہر کوئی اپنی جگہ پر جامع دو گیا تھا سمروز اپنے موہ اور ناک سے بہتے خون کو ہاتھ کی پشت سے ساف کرتا اٹھ بیٹھا تھا اس کا موبائل جیب سے نکل کے زمین پر گر گیا تھا مگر اسے کسی چیز کا ہوش نہ تھا وہ دونوں ہاتھ باندے اپنا بے وزن وجود لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا مجھے معاف کر دے مجھے معاف کر دے بابا اس کی سسکیاں عذیت سے پور تھی دل شیر ریاض اسے لے جا کر گھر سے باہر پھینک دو اور دوبارہ اس شخص کے لیے دروازہ مت کھولنا اس کی ہر التجا نظر انداز کیا وہ کڑے لہجے میں ملازمین سے مخاطب ہوئے تھے جو گھبرا کے سر ہلاتے آگے بڑھے تھے اور سمروز کو دونوں بازوں سے پکڑ کر زبردستی کینچنے لگے تھے کہیں نہیں جاؤں گا میں چاہے مجھے باہر پھنکوا دے میں اس در سے کہیں نہیں جاؤں گا ملازمین کے ساتھ کسیڑتے ہوئے اس کی آہو فغا بلند ہوئی تھی مہر میں بیک تیار اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لئے تھے اس کی آنسوس کی طرف زیب کی بردائیت سے بھی باہر ہو گئی تھی وہ ڈربٹے میں مو دیئے پوٹ پوٹ کے رو پڑی تھی مگر ابراہیم ملک اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئے تھے وہ تب تک دروازے میں کھڑے رہے تھے جب تک ملازموں نے سمروز کو باہر دھکیل کے گیٹ بند نہ کر دیا تھا رات کے دس بجنے کو تھی مگر ہر ایک کے صدمے کی کیفیت میں تھی سمروز کو گھر سے نکال کے ابراہیم صاحب اپنے کمرے میں بند ہو گئے تھے انجم غنودگی کے کیفیت میں مہر کے بستر پہ پڑی تھی لیکن اس حال میں بھی آنسو ان کی بند آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر ان کی کند پٹیوں میں جذب ہو رہے تھے اور مہر متعرم چیرنگ کے ساتھ خاموش بیٹی تھی زیب سغیر صاحب جاشی نویرہ سب ہی اس کے پاس موجود تھے مگر ہی سجوم میں بھی وہ بالکل اکیلی تھی تنہا اور بے کرا کتنے ہی منظر کتنے ہی باتیں ذہن کے پردے پر اُبھر اور مٹ رہی تھی کیا کچھ نہ سہا تھا اس نے کیا کچھ نہ سنا تھا اس نے اپنے شوہر کی بد کرداری اس کی نفرت اس کے ہاتھوں اپنے خود بجود کی تظلیل اپنی ذات کی تظلیل اور یہ سب اس نے تنہا برداشت کیا تھا حتیٰ کہ آج تک اس نے اپنے یہ زخم اپنی ماں کو بھی نہیں دکھائے تھے اس نے اپنے ساتھ سسر سے بھی سمروز کی بد کرداری کا کبھی گھلا نہ کیا تھا مگر آج جب وہ لوٹ آیا تھا تو دل نیم جہاں پر لگا ہر زخم لو دینے لگا تھا کیوں کس لئے اس کی حدوں کو چھوٹی نفرت بھلا یوں اچانک کہاں غائب ہو گئی تھی یا پھر یہ سمروز ابراہیم کا کوئی نیا سمانگ تھا دولت کے لئے یا اپنی کسی اور غرض کے لئے وہ کیا کہہ سکتی تھی بھلا اس نے تو ہمیشہ کی طرح مہر کو کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا آپ کو پتہ ہے بھائی سمروز بھائی واپس آ گئے ہیں جاشی ہنان کو مطلع کرنے کی گھر سے اپنا پون لیے لاؤنج میں چلی آئی تھی اور لائن کے دوسری طرف ڈرائیو کرتے ہنان پہ پارڈ ٹوٹ پڑا تھا کیا گاڑی کا سٹریڈنگ اس کے ہاتھ سے چھوٹے چھوٹے بچا تھا اس نے سر سے اپنے ذہن کو حاضر رکھتے ہوئے گاڑی کو سمبھالا تھا مگر کب کیسے اس کی پھٹی ہوئی آنکھیں ونسکرین پہ مرکوز تھی جواب میں جاشی نے سارا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ بھائی کے گوشت گزار کر دیا تھا جس نے پریشانی کے آلہ میں بے اختیار اپنا سر تھام لیا تھا یہ کیا ہو گیا ہنان کازی اس نے اس دراب کی کیفیت میں کی تھی باہر ہی بیٹھے ہیں اور ہنان نے ناقابل یقین انداز میں ایک گہری سانس لیتے ہوئے مٹھیاں بھینچ لی تھی آپ آئیں گے یہاں جاشی کے سوال پر وہ بھنا اٹھا تھا میرا کیا کیام ہے وہاں جو مرضی کر رہے ہیں یہ لوگ اس کے ترخ لہجے پہ جاشی نے مزید کچھ کہے رابطہ منقطع کر دیا تھا ہنان نے ہاتھ میں پکرا فون ایک طرف پٹکتے ہوئے بے اختیار سٹیرنگ پر ہاتھ دے مارا تھا اوہ گوڑ بہاواز بلند اپنا غصہ نکالتے ہو اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بات جھکڑ لیا تھے یہ کیا ہوا ہو گیا تھا یہ سمروز ابراہیم کیسے لوٹ آیا تھا پہشت سے سوچتے ہوئے اس نے بے چینی سے اپنی پہشانی مسئلی تھی کیا کروں کیا کروں اس طرح آپ کے عالم میں بند مٹھی لبوں پہ جمائے اس نے جلد جلد سمروز ابراہیم سے نجات حاصل کرنے کا کوئی طریقہ سوچنا چاہا تھا اور تب ہی بالکل اچانک ایک بہت عجیب حل اسے سوچ گیا تھا ہاں سبردست اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں خود کلامی کرتے ہو اس نے دوسری سیٹ پہ پڑا فون جلدی سے اٹھایا تھا اس کے پاس وقت بہت کم تھا اگلے ہی لمحے اس کے انگلیاں اپنے خاص دوست کا نمبر ملانے لگی تھی جو کہ ایک باعث اثر سیاسی شخصیت تھا ہیلو ہیلو فیس دوسری طرف کال رسیب ہوتے ہی وہ بے چانی سے بولا تھا ہاں ہنان کیسے یاد کیا اس کی بھاری آواز خوشکوار تھی مجھے تیری مدد کی اشید ضرورت ہے فیس وہ سیدھا مدے پہ آیا تھا ہاں بول ایک بندے کو اٹھوانا ہے ابھی اسی وقت اس کی بات پہ ایک لمحے کو دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی ٹھیک ہے ہو جائے گا اور ہنان کا پریشانی میں ڈوبا چہرہ بے ایک تیار کھیل اٹھا تھا کون ہے وہ اس کے استفار پہ ہنان اسے سمروز ابراہیم کے بارے میں اگاہ کرنے لگا تھا ساری بات سن کے فیض نے انکارہ بھرا تھا ہم تو ایسا کر ان کے گھر کے باہر پہنچ کر بندے کی صحیح پوزیشن سے مجھے اگاہ کر میں یہاں سے بندے روانہ کرتا ہوں ٹھیک بہت بہت شکریہ فیض اس کام کے بدلے میں تو تو جان بھی مانگے گا نا تو دے دوں گا ہنان کی بات پر فیض بے ایک تیار حد پڑا تھا وہ بات کی بات ہے فیلال تو وہاں پہنچ اور ہنان نے فون بند کرتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی میں اس بار تمہیں کسی قیمت پر نہیں جیتنے دوں گا سمروز ابراہیم نفرت اور رقابت کی آگ نے اسے سچ میں بالکل اندھا کر دیا تھا رات کا ایک بجرا تھا جب سغیر کازی گھر جانے کے ارادے سے تنہا پورچ میں آئے تھے انہیں باہر آتا دیکھ کے دلشیر تیزی سے ان کے جانب لپکا تھا صاحب جی یہ فون شاید اس لڑکے کا ہے یہاں گملے کے پیچھے گرہ پتہ نہیں کب سے بج رہا تھا اس نے ہاتھ میں پکڑا موبائل سغیر صاحب کی طرح بڑھایا تو ان کی نظریں فون پہ آٹھا ریک جس کی سکرین چٹک چکی تھی جا کر اسے دے آؤ گیا تھا مگر وہ اب باہر نہیں ہے دلشیر کی بات پہ انہوں نے فون پکڑ لیا تھا تب ہی اچانک وہ پھر سے بجنے لگا تھا سکرین پہ کسی مارک کا نام دیکھ کر انہوں نے چل ہمہوں کے تضبزب کے بعد کال رسیب کر لی تھی ہیلو ہیلو سیم کب سے کال کرتے مارک نے بیچینی سے اسے پکارا تھا سوری وہ یہاں نہیں ہے سغیر صاحب نے انگلیش میں جواب دیا تھا ان کے بعد پہ مارک بے اختیار تھم گیا تھا آپ کون بول رہے ہیں میں سغیر صاحب ایک پل کو رکے تھے میں ان کا انکل بات کر رہا ہوں ان کے تار اپنے مارک پہ شادی امر کی کیفیت آری کر دی تھی او گوڑ تو کیا آپ لوگوں نے اسے ماف کر دیا آپ لوگوں کی صلاح ہو گئی انکل اور سغیر صاحب اس کی بات پہ ساکت ہو گئے تھے آپ کون بول رہے ہیں میں اس کا بیسٹ پرینڈ اور پارٹنر مارک بول رہا ہوں آپ سوچ بھی نہیں سکتے مجھے کتنی خوشی ہوئی آپ لوگوں کی صلاح ایسا کچھ نہیں ہوا مسٹر مارک اس کے والد نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے اس کے بات کارتے ہوئے وہ دیرے سے بولے تو مارک کا دل دھک سے رہ گیا کیا اور پھر چل مہو کے لئے لائن پہ خاموشی چھا گئی پلیز انکل میری آپ سے ریکویسٹ ہیں اس کے والد کو سمجھائیے کہ اس کے ساتھ یہ ظلم نہ کرے وہ بہت کڑے اور برے حالات سے لوٹ کر آپ لوگوں تک آیا ہے چل لمحوں کے بعد مارک کی بوجھل آواز سغیر صاحب کے سماعتوں سے ٹکرائے تو وہ بری طرح چونگ گئے کیا مطلب آپ مجھے کھل کر بتائیں گے مسٹر مارک ان کے بعد پہ مارک نے ایک گہری سانس لی تھی اور پھر دیرے دیرے وہ ساری بات سغیر قاضی کو بتاتا چلا گیا تھا سمروز کی جس وقت آنک کھلی ارد گرد گھپ ہندیرہ تھا اتنا ہندیرہ کہ ایک پل کے لیے اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا تھا کہ آیا وہ اٹھ چکا ہے یا اب بھی سو رہا ہے اس ہندیرے نے اسے غبراہت میں مبتلا کر دیا تھا اس نے بے چانی سے اپنے وجود کو جنبش دینا چاہی تھی مگر اسے احساس ہوا تھا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں بندے ہوئے تھے اس کی غبراہت یہ اخلق دو چند ہو گئی تھی اس نے بے اختیاری کسی کو مدد کیلئے پکارا تھا اور تب ایک جماکے کے ساتھ اس کے ذہن میں وہ منظر تازہ ہو گیا تھا جب گھر کے باہر بیٹھے ہوئے اس کے این سامنے ایک گاڑی آ کر رکی تھی اور اچانک اس میں سے چند آدمی نکل کر اس کے سر پہ آ کھڑے ہوئے تھے لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا ان میں سے کسی نے ایک کپڑا اس کی ناک اور مو پہ جمع دیا تھا جس کے بعد اسے کچھ یاد نہ رہا تھا اس کا مطلب ہے مجھے اغواہ کر لیا گیا ہے اوہ نو ڈوبتے دل کے ساتھ اس نے متوش نظروں سے اپنے اردگر چھائے ہندیرے کو دیکھا تھا اور اگلے ہی لمحے اس کی مدد کے لئے چیخوں پکار اور روج پہ پہنچ گئی تھی ایسے میں اچانک کسی انجانی سم سے کنڈی کی آواز اسے بے اختیار خموش کروا گئی تھی بدم سادے آنے والی آہر پہ کان جما گیا تھا تب ہی اس کے داہینی طرف سے دروازہ کھلا تھا اور سوچ کی آواز کے ساتھ ہی کمرہ روشنی میں نہا گیا تھا روشنی کے چوبن نے سمروز کو آنکھیں بند کرنے پہ مجبور کر دیا تھا تشریف لائے سرکار قدموں کی دھمک کے درمیان اسے پرش پہ کرسی کسٹنے کی آواز آئی تھی سمروز نے زبردستی اپنے آنکھیں کھولتے ہوئے ان لوگوں کو دیکھنے کی کوشش کی تھی اس کین سامنے رکھی گئی کرسی پر ایک شخص بڑے کروہ فر سے ٹانگ پہ ٹانگ جما کر بیٹھ گیا تھا اس کی کرسی کے اردکر تین اصلہ بردار آدمی کھڑے تھے وہ چاروں افراد سمروز کے لئے بلکل انجان تھے کون ہو تم لوگ اس کی خوفزدہ آنکھیں کرسی پہ بیٹھے فیض کے چہرے پیار ٹھائی تھی جس کے لبوں پہ استضائیہ مسکراہت پھیل گئی تھی ہم تمہاری بیوی کے باراتی ہیں سمروز ابراہیم اور سمروز کو زندگی میں پہلی بار مہر کا حوالہ کسی دوسرے مرد کے موز سے سن کر شدید ناغوار گزرا تھا کیا بک رہے ہو اس کی آنکھوں میں موجود خوف یا کعا خصے میں ڈھل گیا تھا بک نہیں رہا صحیح کہہ رہا ہوں کیونکہ تم ابھی اسی وقت اسے طلاق دینے والے ہو یہی تمہاری رہائی کی قیمت ہے اس کی آنکھوں میں دیکھتے فیض نے موچھوں کو تاؤ دیا تھا اور سمروز اپنی جگہ پہ ساکت رہو گیا تھا کس نے رکھی ہے یہ قیمت میرے بابا نے اس کی آواز شدید بے یقینی میں ڈھوبی ہوئی تھی سمروز کی بات فیض کو چونکا گئی تھی تو کیا تمہارا باپ بھی تمہاری بیوی کی تم سے گلو خلاصی چاہتا ہے وہ محضود سا بولا تو سمروز کے سینے میں ہٹ کی سانس بہال ہو گئی وگرنہ ابراہیم ملی کی اس درجہ نفرت کا سوچ کر تو اس کا ذہن ماؤف ہو گیا تھا ارے یار اتنے برے شہورو تو جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے اس بیچاری کی فیض کا مسکرا کر کسا گیا جملہ سمروز کے تن بدن میں آگ لگا گیا تھا بکواس بند کرو اپنی اور کان کھول کر سن لو میں کسی بھی قیمت پر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دوں گا چاہے جان سے ہاتھ دونے پڑیں فیض کے چہرے پہ یخلق سرد مہری پھیل گئی تھی بلکل سمروز نے قطیت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا دونوں کی نظریں چند ثانیے کے لیے ایک دوسرے سے بندی رہی تھی اور پھر فیض نے رخ اپنے بندوں کی جانی موڑ لیا تھا چلو پھر توازو کرو صاحب کی اس کے حکم پہ دو بندے سمروز کی طرح بڑھے تھے اور اگلے ہی رمے اس کا وجود ان دونوں آدمیوں کے رحم و کرم پہ آ گیا تھا مارک سے سمروز پہ گزرنے والے حالات کی پوری رودات سن کے صغیر صاحب شاہ لو گئے تھے وہ کتنی ہی دیر معاف ذہن کے ساتھ باہر ٹیلتے رہے تھے اور پھر ایک نتیجے پہ پہنچ کے تیز قدموں سے اندر چلے آئے تھے ان کا رخ سیدھا ابراہیم صاحب کے کمرے کی طرف تھا کتنی ہی منتوں کے بعد وہ ابراہیم ملک کو ان کے کمرے سے نکالنے میں کامیاب ہوئے تھے انہیں اپنے ساتھ لیے وہ مہر کے کمرے میں چلے آئے تھے جہاں ساری خواتین موجود تھی سب کی حیرت بھری نظروں کے جواب میں انہوں نے صرف سمروز کے موبائل کی ملنے اور اس کے دوست ماں کی کال کے آنے کا ذکر کیا تھا اور پھر انہوں نے ماں کو کال کر کے اسے سمروز کی فیملی کی اپنے ساتھ موجودگی کے بارے میں بتایا تھا ماں کا نام سن کر ابراہیم ملک چونگ گئے تھے وہ اسے یائل کی حوالے سے جانتے تھے سغیر صاحب نے اس سے ساری بات نئے سیڑے سے دورانے کی درخواست کرتے ہوئے موبائل کا سپیکر کھول دیا تھا ماں نے دھیرے دھیرے گزرے تین سالوں کو لفظوں میں ڈھالنا شروع کر دیا تھا سوزی سے اس کی شادی کا سن کے مہر کی آنکھوں سے آنسو قطروں کی صورت گرنے لگے تھے کچھ یہی کیفیت انجم بیگم کے دل کی بھی تھی انہیں یہاں سولی پہ لٹکا کی اس نے کتنے آرام سے وہاں اپنی من چاہی دنیا بسالی تھی اس وقت جب مہر یہاں اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے اپنی ماں تک سے نہ جانے کون کون سے جھوٹ بولتی پھر رہی تھی تب وہ وہاں خوشیوں کے ہنڈولے میں اپنی محبت کے ہمراہ جھول رہا تھا سمروز نے واقعی اپنا کہا نبھایا تھا اس نے دور رہ کر بھی اپنی ذات سے مہر کو کوئی خوشی نہیں ملنے دی تھی لیکن جو جو ماں کی گفتگو لورین کی طرف پیش رفت کرتی گئی سب سننے والوں کے رنگ بدلتے چڑے گئے تھے اس کا سمروز کو لوٹنا اور نیم مردہ آلت میں کچھرے کے ڈھیر پہ پھینک جانا سب ہی کی سانس رو گیا تھا یہ احساس کی وہ رات بھر انتہائی زخمی آلت میں لاوارسوں کی طرح کورے پہ پڑا رہا تھا سب کا دل نچوڑ گیا تھا تکہ ابراہیم ملکہ چہرہ بھی مارے زبط کے سرخ ہو گیا تھا ماں کی اپنی آواز بھی اس وقت کو یاد کر کے بھر آئی تھی اور پھر سمروز کا خوف اس کی تڑپ اور اس کا پشتاوہ سن کر تو وہ سب ہی دنگ رہ گئے تھے کیا اس جیسے سنگ دل اور خود پرست آدمی کی کائی پلٹ بھی ممکن تھی یہ عذیتناک حادثہ سمروز ابراہیم کے لیے سزا تھی یا رحمت وہ سمجھنے سے کاسر تھے بے شک اللہ کی مسئلہ اہتیں وہ ہی جانتا ہے وہ کب کسی فاسق کے دل کے بدلنے کا سمان پیدا کر دے کوئی نہیں جانتا پلیز سر میری آپ سے درخواست ہے کہ اسے مزید مت آزمائیے وہ اندر سے بلکل ٹوٹ چکا ہے اس نے اپنے کیے کہ سزا بھگت لیے اگر آپ لوگوں نے اسے معاف نہ کیا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ اپنا بیٹا ہمیشہ کیلئے نہ کھو دیں ماں کی بات پر انجم تڑپ اٹھی تھی اللہ نہ کرے خدا نہ کرے وہ ڈوبٹے میں مو چھپائے زور زور سے رونے لگی تھی ان کے رونے کی آواز مارک نے بھی سن لی تھی دل گرفتی سے الودائی کلمات کہتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا تھا بیک تیارے گہری سانس لیتے ہوئے صغیر صاحب نے ایک نظر حاضرین نے محفل پہ ڈالی تھی اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے میں سمروز کو لے کر آتا ہوں ان کی بات پر سب نے انہیں دیکھا تھا مگر کہا کچھ نہ تھا اور ان کے اتمنان کو یہ خاموشی بہت تھی وہ تیز قدموں سے چلتے باہر آئے تھے اور گیٹ کھول کر انہوں نے سمروز کی تلاش میں اردگر دیکھا تھا مگر اسے کہیں نہ پا کے وہ ایک بار پھر اندر چلے آئے تھے اس کی غیر موجودگی کی اطلاع نے سب کو نئی پریشانی میں گرفتار کر دیا تھا صغیر صاحب نے ایک بار پھر مارک سے رابطہ کیا تھا اور اسے ہٹل کا نام پوچھا تھا چلت سمروز نے قیام کیا تھا ہٹل کا پتہ لے کر صغیر قاضی دل شیر کو لے کر نکل گئے تھے دوران ابراہیم صاحب نہ جانے کن سوچوں میں ڈوبے ملکل خاموش بیٹی رہے تھے میر بھی بیٹ کی پوشت سے سر ڈکائے گم سمسی ہو گئی تھی سب کچھ اتنا اچانک اور اتنا عجیب تھا کہ اس کا ذہن یخلق ایک خالی سریٹ میں تبدیل ہو گیا تھا اسے آنے والے وقت کے حوالے سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ادھر رات کے اس پہر سغیر صاحب کو بہت مشکل سے ہٹل کے اندر جانے کی اجازت ملی تھی مگر سمروز کو وہاں بھی نہ پا کے سغیر صاحب بری طرح پریشان ہو گئے تھے اسی پریشانی میں وہ واپس ملک صاحب کی طرف آئے تھے سمروز کے ہٹل سے بھی غیر مجودگی کی خبر نے گھر والوں کو اور اگلا دن نکل آیا تھا مگر یہ دن بھی شدید مایوسی کی نظر ہوا تھا سمروز اچانک کہاں چلا گیا تھا کوئی کچھ نہیں جانتا تھا گھر میں ایک احرام برپا ہو گیا تھا رات تک ابراہیم علی کا حاصلہ بھی جواب دے گیا تھا اور بل آخر انہوں نے پولیس سے رابطہ کر لیا تھا ہنان ابھی ابھی سغیر قاضی کے ساتھ ابراہیم صاحب کی طرف سے لوٹا تھا معاملہ پولیس کے ہاتھ میں چلے جانے سے وہ خاصا پریشان ہو گیا تھا گھر پہنچ کر اس نے سغیر صاحب کے اپنے کمرے میں جانے کا بیچائنی سے انتظار کیا تھا اور جب اس کے کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تب وہ لاؤن سے اٹھ کر دبے قدموں ٹیریس پہ چلا آیا تھا اب اسے اس کی بدقسمتی کہیے یا کچھ اور کہ سغیر صاحب کپڑے تبدیل کر کے کچھ دیر لون میں کھلی ہوا میں ٹہلنے کے ارادے سے کمرے سے دوبارہ باہر چلے آئے تھے ان کا رخ نیچے جانے والی سیڑھیوں کی طرف تھا لیکن اچانک انہیں ارد گر چھائی خموشی میں ٹیریس کا دروازہ کھلنے اور پھر آشتکی سے بند ہونے کی آواز نے اپنی جگہ پہ رک جانے پر مجبور کر دیا تھا انہوں نے ٹھٹک کر اوپر جاتے زینے کی طرف دیکھا تھا اور اگلے ہی لمحے چیک کرنے کے ارادے سے تیزی سے اوپر کو بڑھ گئے تھے احتیاط سے چھت کا دروازہ کھولتے ہوئے انہوں نے ٹیریس پہ جانکا تھا جو ہندیرے میں ڈوبا ہوا تھا وہ آشتکی سے اوپر داخل ہوئے تھے ان کا ہاتھ دروازے کے ساتھ ہی دیوار میں لگے سوچ کی طرح بڑھا تھا مگر اس سے پہلے کہ وہ لائٹ جلاتے انہیں پانی کی ٹنکی کیے دوسری طرح سے ہنان کے بولنے کی آواز آئی تھی اور وہ بری طرح چونگ گئے تھے ہنان اس وقت یہاں ہندیرے میں کیا کر رہا ہے دل میں سوچتے ہوئے وہ اسے دیکھنے کی نیت سے چاند کی روشنی میں ہی آگے بڑھے تھے مگر ٹنکی کے قریب پہنچے تھے کہ دوسری طرف سے ہنان کی آواز نے انہیں اپنی جگہ پہ ساکت کر دیا تھا دیکھ فیض معاملے میں پولیس انوالو ہو گئی ہے تجھے جلدی جلد اس سے دستخط لینے ہوں گے اور صغیر قاضی کی مارے بے یقینی کے سانس رک گئی تھی کیا ہنان سمروز کے بارے میں بات کر رہا تھا ٹوپتے دل کے ساتھ انہوں نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیا تھا جبکہ ہنان لہذا برکو روپ کے دوسری طرف کی بات سننے لگا تھا کیا کہا اب بھی نہیں مان رہا اتنی مار پیٹ کے باوجود بھی سمروز کا تحال اپنی بات پہ ڈٹے رہنے کی تلانے اسے حیرت میں مبتلا کر دیا تھا ٹھیک ہے پھر مارو اس کی ٹانگ میں ایک گولی تاکہ یہ اس طلاق نامے پر دستخط کریں وہ دان پیستے ہوئے بولا تھا اور صغیر صاحب کی آنکھوں کے سامنے زمین آسمان گھوم گئے تھے یہ کیسا بھیانک انکشاف تھا سمروز کے غائب ہونے میں ان کے بیٹے کا ہاتھ تھا انہیں یقین نہیں آ رہا تھا بے اختیار ان کے کانوں میں ہنان کی آواز گنجنے لگی تھی میں مہر کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں ڈیڈ میں مہر سے محبت کرنے لگا ہوں اور صغیر صاحب میں اپنا چکراتا سر تھام لیا تھا اوہ خدا یا تو اس لڑکے نے یہ ظلیل عرکت مہر کو حاصل کرنے کے لیے کی ہے یہ ان دونوں میں زبردستی طلاق کروانا چاہتا ہے ان کی رگوں میں خون کی جگہ یکا یک لاوہ دورنے لگا تھا انہوں نے آو دیکھا نہ تاؤ اور تیز قدموں سے آگے بڑھے تھے ان کی عام سے بے خبر ہنان فیض کو ہر حال میں یہ معاملہ کل شام تک نے پٹانے کی تاقید کر رہا تھا مگر اپنے پیچھے اچانک قدموں کی دھمک سن کے وہ سر سے پلٹا تھا اور باپ کو اپنے روپ روپ آ کے اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی تھی ظلیل کمینے ان کا ہاتھ اٹھا تھا اور وہ یکے بعد دیکھ رہے دو تین تھپڑ ہنان کے مو پر مارتے چلے گئے تھے تو میرا بیٹھا ہو کر اتنی گری ہوئی عرکت کرے گا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا حلق کے بل چلاتے ہوئے ان کی آنکھیں مارے غزب کے اُبل پڑے تھے ہنان کا چہرہ بلکل فک ہو گیا تھا سگیر صاحب نے چپڑ کر اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑتے ہوئے کان سے لگایا تھا مگر دوسری طرح بھی شاید ان کی آواز سن لی گئی تھی تب ہی کال کارڈ دی گئی تھی انہوں نے ایک خونہ شام نے کہا بھت بنے ہنان پہ ڈالی تھی اور پرڑ کر لمبے لمبے ڈک بڑھتے دروازے کے جانے بڑھ گئے تھے انہیں جاتا دیکھ کر ہنان کو جیسے ہوش آ گیا تھا وہ متوحش سا ان کے پیچھے لپکا تھا ڈیڈی پلیز ڈیڈی میری بات سنیں مگر وہ اس کی پکار نظر انداز کیے قدم اٹھاتے جا رہے تھے بل آخر ہنان کو ہی بھاگ کر ان کی راہ میں آنا پڑا تھا ساتھی اس نے ہاتھ پڑا کر ٹیریس کی لائٹ جلا دی تھی روشنی میں اس کے چہرے پہ نگاہ پڑتے سغیر صاحب کی مٹھیاں سکتی سے بھنچ گئی تھی ہنان میرے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گا ان کا ایک ایک لفظ اپنی جگہ پہ اٹل تھا پلیز ڈیڈی ایک بار صرف ایک بار میری بات تو سنیں اس کی آواز میں التجاہ ہی التجاہ تھی تمہاری اور میری بات اب صرف اور صرف پولیس کے سامنے ہوگی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ قطیت سے بھولے تو ہنان کی روپ بناہ ہو گئی پلیز ڈیڈی یہ نہ کیجئے گا میری زنگی تواہ ہو جائے گی تو تمہیں سمروز اور مہر کی زنگی تواہ کرتے شرم نہیں آئی خبیص انسان یہ اخلق دھارتے ہوئے انہوں نے اسے گریبان سے بکر لیا تھا ان کے سوال نے انان کو نظر جھکانے پر مجبور کر دیا تھا ساری زنگی تم اس بھلی عورت کے سبر کو آزماتے رہے مگر اس نے اپنی مامتہ کا ہاتھ تمہارے سر سے نہیں اٹھنے دیا اس معصوم اور یتیم بچی کو اپنی نفرت کی آگ میں جھونگتے رہے مگر اس نے کبھی تمہارے روئیہ کہ مجھ سے شکایت نہیں کی اور آج تم اس سادہ دل لڑکی کا گھر اپنی نام نہاد محبت کے نام پہ اجارنے چلے ہو ارے تم میں خدا کا خوف ہے یا نہیں انہوں نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیلا تھا میں اس سے محبت کرتا ہوں ڈیڈی میں مہر کے بغیر نہیں رہ سکتا اس نے شکستگی سے باپ کی طرف دیکھا تھا محبت محبت کے مفہوم سے آشنا بھی ہو تم ان کی آنکھوں میں اس جزائیہ رنگ پھیل گئے تھے محبت صرف پانے کا نام نہیں ہے انان یہ بہت سی خاموش قربانیوں کا نام بھی ہے محر ایک شادی شدہ لڑکی ہے پھر تم نے اپنے جذبات اس سے منصوب کیوں کیے کیوں اس گناہ کا ارتقاب کیا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا میں اسے تب سے چاہتا ہوں جب مجھے اس کے نکاح کے بارے میں کوئی علم نہ تھا اس انکشاپ پہ صغیر صاحب اکبل کو خاموش ہو گئے تھے لیکن جب علم ہو گیا تھا تب تمہیں اپنے قدم روک لینے چاہیے تھے ان کا لہجہ بوجھل ہوا کیوں روک لیتا اس سمروز نے محر کو دیا ہی کیا ہے ہنان کی پیشانی شکن علود ہو گئی تھی سمروز نے محر کو کچھ دیا ہے یا نہیں یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے تمہارے لئے غور طلبات صرف یہ ہونی چاہیے کہ کیوں ہم سب کی ہر طرح کی زور زبردستی کے باوجود محر کبھی اپنے شہر کا نام اپنے نام سے الگ کرنے کے لئے راضی نہیں ہوئی کیا وہ سمروز بہت چاہنے والا اور قدر دانچہر تھا نہیں وہ محر کی محبت تھا اس لئے رنان باپ کی طرف دیکھتا تھمسا گیا تھا محر کے دل و دماغ پہ صرف ایک ہی شخص کا راج ہے اور آج سے نہیں سہلہ سال سے ہے وہ اس کی کم عمری کا اولین خواب ہے وہ اس سے لڑ سکتی ہے مو موڑ سکتی ہے مگر اس تعلق کو فنہ نہیں کر سکتی ایسی صورتحال میں تم اگر اسے حاصل کر بھی لوگے تو کیا اس کے دل پہ اپنا نام لکھ پاؤگی کیا اسے سر تپا اپنا بنا پاؤگی کبھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انہوں نے سوال کیا تو ہنان کے اندر حقیقت کی ترخ گرد اڑنے لگی نہیں ہنان تم ایسا کبھی نہیں کر پاتے محر کی زندگی میں اگر سمروز ابراہیم سرے سے موجود ہی نہ ہوتا تب بھی تم کم از کم محر احمد کے دل پہ اپنا نقش نہیں چھوڑ سکتے تھے کیونکہ تم وہ شخص ہو جس نے گھر کی عزت کو جسے تمہارے باپ نے اپنی بیٹی کا درجہ دے رکھا تھا اسے وہ چوٹ پہنچائی جسے وہ کبھی چاہے بھی تو بھولا نہ سکے گی پھر تم اب کس بلبوتے پہ یہ تماشا کر رہے ہو تمہیں تمہاری انتہا پسندی نے کہیں کا نہیں چھوڑا تم اس کھیل میں اس دن ہی ہار گئے تھے جب تم نے اس نو عمر لڑکی کے وجود پہ پہلی علودہ نگاہ ڈالی تھی یہ الگ بات ہے کہ تم نے اپنی اشکست کو کبھی تسلیم نہیں کیا پہلی بار زنگی میں پہلی بار اس کے زمین نے اس کا اعتصاب کیا تھا اور اس پہلی ہی کوشش میں وہ لا جواب ہو گیا تھا اس خود اعتصابی نے اس کی آنکھوں میں شکستگی کی نمی بھی خیر دی تھی جو مقابل کھڑے صغیر صاحب سے چھپی نہ رہ سکی تھی وہ دیرے دیرے قدم اٹھا اس کے قریب چلے آئے تھے مہر نے اپنی زنگی میں بہت تکلیفیں دیکھیں آنان خدا رہا تم تو اسے مزید تکلیف نہ دو بوجھر لہجے میں کہتے ہیں انہوں نے اس کا فون اس کی طرح بڑھا دیا تھا آنان کا چہرہ جذبات کی شدت سے سرخ ہو گیا تھا آج صحیح معنیوں میں اس کے ظرف اور اس کی محبت کا امتحان تھا جس میں وہ پہلی بار یا تو بعض ظرف ٹھہرنے والا تھا یا ہمیشہ کی طرح کم ظرف یا ٹک فون کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں میں تہتی نمی کو ہلک میں اتارا تھا اور اگلے ہی لمحے ہاتھ پڑھا کر فون پکڑ گیا تھا پیز کا نمبر ملاتے ہو اس کے دل میں درد تھاٹھے مارا رہا تھا مگر آج اسے جیسے زدی اور اگھر نے اپنی آرزوں کے جام کو توڑ کر مہر احمد سے وفا کی ٹھان لی تھی لو آج سے ہم بھی رسم وفا کے حصیر ٹھہرے لو آج ہم نے تمہیں آزاد کر دیا کترہ کترہ زنگی سمروز ابراہیم کے زخموں اور نیلوں سے چور بجود میں اتاری جا رہی تھی جو دوائیوں کے زیرے اثر ہسپتار کے بستر پہ بے صدب سو رہا تھا دو عذیتناک راتوں کے بعد نکلنے والا دن ان کی پریشانی کو سمیٹ لے گیا تھا صبح پانچ بجے کے قریب ایک نامعلوم گاڑی سمروز کے بے ہوش بجود کو ابراہیم صاحب کے گھر کے باہر پھینک گئی تھی جسے کوئی گھنٹے بھرباد باہر نکلنے والے شیر دل نے پہچان کر شور مچا دیا تھا آن واحد میں وہ سب بے قرار سے دوڑے چلے آئے تھے اس کی حالت نے ہر غم ہر درد بھولا دیا تھا ابراہیم ملک بیٹے کو گاڑی میں ڈال کر دیوانہ وار ہسپتار کے جانے بھاگے تھے پیچھے ہی دوسری گاڑی میں مہر ماں بہنوں اور ساس کو لے کر بھاگی تھی سمروز کی حالت بہت خراب تھی اسے دو دنوں سے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا گیا تھا مسلسل ذینی اور جسمانی عذیت کی وجہ سے اس کا نرویس سسٹم اچھا خاصا متاثر ہوا تھا ڈاکٹر نے اسے فوراں سے پیشتر آئی سیو میں منتقل کر دیا تھا اس کی واپسی کی خبر پاکی صغیر صحابی اسپتاز دوڑے چلے آئے تھے ہنان میں شکے مہر کا سامنا کرنے کا حاصلہ نہ تھا اس لئے وہ باپ کے ساتھ نہ آیا تھا پولیس بھی سمروز ابراہیم کے مل جانے کی اطلاع پہ وہاں پہنچ گئی تھی اسے لے جانے والے کوہن تھے ان کا کیا مقصد تھا کوئی کچھ نہیں جانتا تھا اور جو جانتا تھا وہ دل میں اپنے اللہ کے حضور اپنے بیٹے کے لیے معافی کا خواستگار تھا بہر جیب بھر کیانسو بہانے کے بعد دیوار سے سر ٹکائے غیر مرئی نکتے پہ نظر جمائے بلکل خاموش پیٹی تھی سمروز کو ہمیشہ کیلئے خو دینے کے خوف نے ان دو دنوں میں اس کی حالت غیر کر ڈالی تھی اور اب جبکہ وہ مل گیا تھا تو اس کے دل پہ وہی جمود ایک بار پھر چانے لگا تھا کیا چاہتی تھی وہ کیا کر رہی تھی وہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنی گزشتہ دنوں کی طرف پہ وہ خود کو شاباش دے یا اپنی ذات پہ نفرین بھیجے اپنی تضحیق اپنا رون دے جانا اور سب سے بڑھ کر سہالہہ سال سمروز کی ہاتھیں بے وقوع بننا وہ کچھ بھی نہیں بھولی تھی مگر جب بعد سمروز کی جان پیر آئی تھی تو وہ سب کچھ بھول گئی تھی کہ سچی محبت کرنے والے سب ہی اتنے بے حیمیت اور بے وقت ہوا کرتے ہیں یا صرف وہیں تھی جس میں انا یا خودداری نام کی کوئی چیز نہ تھی حد تو یہ تھی کہ اب بھی وہ یہ سب باتیں سوچ ضرور رہی تھی مگر خود میں اتنی حمد نہ پاتی تھی کہ اسے خود چھوڑ کر واپس لوٹ جاتی کتنی عجیب بات تھی وہ اندر بے ہوش پڑھا بھی محر احمد کو خود سے باندے رکھنے کی طاقت رکھتا تھا اور وہ باہر ہوش و حواس میں ہوتے ہوئے بھی اسے دھتکارنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی اسکیوز می آپ میں سے محر کون ہے ڈاکٹر کی بات پہ وہ جیسے خود میں لوٹ آئی تھی ڈاکٹر کے موز سے اس کا نام نہ صرف اسے بلکہ سب ہی کو حیران کر گیا تھا میں ہوں ڈاکٹر صاحب وہ اپنی جگہ سے اٹھی تو ڈاکٹر کی نظریں پل بھر کو اس کے چہرے پر آٹھہری سر آپ انہیں لے کر میرے روم میں آ جائیں ابراہیم صاحب کو مخاطب کرتے وہ آگے بڑھ گئے تھے محر بابا کے ساتھ تیز قدموں سے چلتی ڈاکٹر کے کمرے میں چلی آئی تھی ان کی نشید سنبھالنے پر ڈاکٹر نے ابراہیم صاحب کی طرف دیکھا تھا سر یہ آپ کی بہو ہے جی ابراہیم صاحب کی الجن تحال برقرار تھی معذرت کے ساتھ لیکن کیا آپ کے بیٹے اور بہو میں لیکن الادگی کی تو کوئی بات نہیں ہوئی ابراہیم صاحب کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے مگر آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اس لیے کہ آپ کا بیٹا نین کی دوائیوں کے زیرے اثر بھی اپنی وائف کا نام لے رہا ہے اور کسی طرح کے کاغذ پر دستخط سے انکار کر رہا ہے ڈاکٹر کے بعد پہ ابراہیم صاحب تو ساکت ہوئے ہی تھے لیکن مہر کا پورا جسم سن ہو گیا تھا سمروز ابراہیم اور اس کے لیے بے چین بے اختیار اس کے کانوں میں وہ کاردار الفاظ گنجنے لگے تھے جنہوں نے اس کے دل کو یوں زخمی کیا تھا کہ لہو آج بھی رستہ تھا تھوک کر جاؤں گا اس پہ اور کبھی پڑھ کے بھی نہیں دیکھوں گا مگر اس کے اللہ نے نہ صرف اسے پڑھنے پر بلکہ مہر کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر بھی مجبور کر دیا تھا اور وہ اسے کھلی آنکھوں سے دوبارہ دیکھنے کا روادار نہ تھا اللہ نے اس کی بند آنکھوں میں بھی مہر کے چین جانے کا خوف منجمیت کر دیا تھا کیا اس سے بہتر بھی بھلا کوئی انصاف ہو سکتا ہے ابراہیم صاحب کے گھر میں رونک اپنے عروج پہ تھی آج پورے پانچ دن بعد سمروز کی ہسپتال سے گھر واپسی ہوئی تھی ہوش میں آ جانے کے بعد سمروز نے رو رو کے کا سن کر گھر لوٹ گئی تھی سب نے اسے جاتے دیکھا تھا مگر کسی نے اسے کچھ نہ کہا تھا اس کی واپسی کا سن کے سمروز کو چپ لگ گئی تھی آنے والے چار دن وہ ہسپتال میں رہا تھا لیکن اس کا انتظار انتظار رہا تھا مہر دوبارہ نہیں لوٹی تھی سمروز کی اگواہ کاروں کا کیا مطالبہ تھا اور اس پہ وہاں کیا گزری تھی اس نے بتانے سے انکار کر دیا تھا وہ جو بھی تھے اور جس کے بھی بندے تھے اس کے حق میں تو بھلائی کر گئے تھے اس کے گھر والوں خاندان والوں کے دل اس کے حق میں نرم ہو گئے تھے اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا وہ ماں کا بھی بہت شکر گزار تھا جس نے ایک بار پھر خود کو ایک بہترین انسان اور اس کا بہترین دو ثابت کیا تھا البتہ مہر کی ذات اب تک اس کے لیے ایک سوال یا نشان تھی وہ کیا ٹھانے بیٹھی تھی سمروز کچھ نہیں جانتا تھا اس نے تو اسے ان اسے کہیں دکھائی نہیں دی تھی اور کسی سے پوچھنے کا اس کا مو نہیں پڑ رہا تھا بابا میں تک گیا ہوں مجھے کسی کمرے میں لے چلیں دل اور روح پہ پڑھتے بوجھ نے بڑھتے بوجھ نے اس کے کمزورہ صاحب کو بہت جلد تھکا دیا تھا یہ گھر اگر اس کے لیے نیا تھا تو اس میں بھی وہ بھلا حق ملکیہ جتانے کا حاصلہ کہاں رہا تھا چلو آؤ ابراہیم صاحب نے آگے بڑھ کے اسے سہارا دیکھ کر اٹھایا تھا اور اپنے ساتھ لیے لاؤن سے باہر چلے آئے تھے اسے زیادہ دکت نہ ہو اسی لیے انچم نے اس کے لیے نچلی منزل پہ ہی کمرہ سیٹ کیا تھا کمرہ اس کی پسند کے این مطابق تھا روشن اور کشادہ فلحال تمہاری ماں نے تمہاری لیے یہی کمرہ سیٹ کیا جب ٹھیک ہو جاؤ گے تو اپنی مرضی کا کمرہ دیکھ لینا اور باپ کی بات پر سمروز دل محسوس کر رہا گیا تھا پچھا کر بھی یہ سوال نہ کر سکا تھا کہ اس کی بیوی کہاں اور کس کمرے میں ہے آیا اس گھر میں موجود بھی ہے یا چھوڑ کر جا چکی ہے کچھ چاہیے کیا اسے پریشان حال بیٹھا دیکھ کر ابراہیم ملک چونگ گئے تھے چائے کا کہہ دیں بابا میری سر میں درد ہو رہا ہے اس کی بات پر وہ اسپات میں سر الاتے کیچن میں چلے آئے تھے لیکن وہاں ملازمہ کے ساتھ مہر کو دیکھ کر جھجک گئے تھے جی بابا اس نے بیانی کی ڈش کھالی کرتے ہوئے ابراہیم صاحب کی طرف دیکھا تھا ہنی کے لئے اس کے کمرے میں چاہے بھیجوا دو بیٹھا اور وہ دھیرے سے جی کہتی پڑھ کر کوکنگ ریج کی طرف بڑھ گئی تھی اس کی پوشت کو بوجھل نظروں سے دیکھتے ہوئے ابراہیم صاحب ایک گہری سانس لے کر رہ گئے تھے وہ انجو بیگم کے کہنے کے مطابق مہر کی زنگی کے ہر فیصلے کا اختیار اسے سونک چکے تھے اب وہ اپنے حق میں کیا فیصلہ کرنے والی تھی یا کر چکی تھی وہ نہیں جانتے تھے مگر سب کے ساتھ ساتھ ان کی بھی یہی دعا تھی کہ چاہے جو بھی فیصلہ ہو ان کے بچوں کے حق میں بائی سے خیر ہو دروازے پہ دستک کی آواز پر سمروز نے بینہ آنکھوں سے بازو اٹھائے اندر آنے کی اجازت دی تھی چاہے فقط ایک ہی لفظ گنجا تھا اور سمروز گن لگا تھا جیسے کسی نے اس کی روح کینچ لی ہو اس نے ایک جھٹکے سے بازو اٹھاتے وہ اپنے دائیں جانب دیکھا تھا اور حقیقتا پل کے جبک نہ بھول گیا تھا مہر اس کی سرگوشی میں برسوں کی پیاس تھی وہ بینہ آنکھوں کا تلسم توڑے دیرے سے اٹھ پیٹا تھا اس کا یکٹک خود کو دیکھے جانا مہر کو ججک کر نگاہیں جھکانے پہ مجبور کر گیا تھا اور یہ منظر سمروز کو اس وقت کی یاد دلا گیا تھا جب پہلی بار وہ اور مہر ائرپورٹ پہ روبرو ہوئے تھے اس کی آنکھیں بے اختیار جلملا اٹھی تھی میری دعا ہے اگر یہ کوئی خواب ہے تو میں ہمیشہ کیلئے سو جاؤں اور اگر یہ حقیقت ہے تو خدا میری آنکھوں کو ہمیشہ کیلئے بے خواب کر دے اس کی آواز میں گھولی نمی مہر کے لبوں پہ بھی کسی مسکراہت بھی خیر گئی تھی آپ بھول رہے ہیں شاید میں وہی مہر ہوں جس کی طرف آپ نے کبھی پڑھ کر بھی نہیں دیکھنا تھا صحیح کہہ رہی ہو مگر وہ ایک گرے ہوئے انسان کا گرہ ہوا فیصلہ تھا اور تمہارا سی رو کر لوٹایا جانا اوپر والے کا فیصلہ ہے وہ بھی نہ کسی پسو پیش کے سکون سے بولا تو مہر کی حیرت نے اسے پلکے اٹھانے پر مجبور کر دیا اتنی گہری باتیں کہاں سے سیکھ لیا آپ نے جب سے اگاہی نے دروا کیے ہیں اور جب سے ان بے لگام دے حساب خواہشوں سے نجات پائی ہے اس کے آنکھوں میں دیکھتا وہ دھیرے سے مسکر آیا تو مہر کی نظریں آنسوں میں ڈوبے ان سنہری کانچ کے ٹکڑوں سے ہٹ کے اس تل پہ آٹھہری تھی جو اس کے مسکراتے ہی مہر کو ہمیشہ کی طرح فلخلاق کی ہستہ محسوس ہوا تھا یہ تل بہت پسند ہے مجھے اور سمروز کے لئے حیرت پر کابو پانا مشکل ہو گیا تھا یہ کیسی فرشتہ صفت لڑکی تھی نہ کوئی حرف ملامت نہ بدلے میں تحقیر کا توفہ وہ ایک قدم اس کے جانے بڑھا تھا تو وہ دو قدم آگے چلی آئی تھی اس نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا تھا اس نرمی سے گویا وہ کانچ کی بنی ہو اور مجھے یہ ہاتھ نرمی سے اس کے مومی ہاتھ تامتے ہوئے اس نے اگلے ہی لمحے انتہائی محبت سے انہیں ہونٹوں سے لگا لیا تو مہر کی پوری جان اس کے ہاتھوں میں سمٹ آئی یہ آنکھیں اس نے ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں کو نرمی سے چوما تھا مہر کی سانسے اس کے سینے میں اٹک گئی تھی یہ چمکتی پہشانی اس کی لبو نے عقیدت سے اس کی پہشانی کو چھواتا اور مہر کا سبر ٹوٹ گیا تھا وہ بے اختیار رو پڑی تھی اس کی بند آنکھوں سے بہتے عشق سمروز کو بری طرح نادم کر گئے تھے میں نے جس طرح تمہاری ذات اور تمہاری محبت کی تظلیل کی جس طرح حران تمہیں دھوکہ دیا اس کے لئے میں معافی کے لائک تو نہیں لیکن پھر بھی میری درخواست ہے تو مجھے معاف کر دو مہر اس کی آنسوں کو کرب سے دیکھتے ہو وہ ندامت سے چور لہجے میں بولا تو مہر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پوٹ پوٹ کے رو پڑی سمروز کے لئے اس کی طرح کو مزید برداشت کرنا ممکن نہ رہا تھا اس نے ہاتھ پڑھا کر نرمی سے اسے خود میں سمیٹ لیا تھا اس کے سینے سے لگتے ہی وہ بچوں کی طرح آواز بلند رونے لگی تھی سمروز نے اسے کھل کر رونے دیا تھا یہاں تک کہ اس کے آنسوں رکتے رکتے سسکیوں میں تبدیل ہو گئے تھے اگر میں نے اپنے فیس بک پہ تصویریں نہ دی ہوتی تو آپ مجھ تک کیسے پہنچتے ہیں اس کے سینے سے سر اٹھاتے ہوئے مہر نے تشویر سے سوال کیا تو اس آدکی پہ سمروز بے اختیار ہنس پڑا تو اللہ تھا نا وہ کوئی اور راستہ نکال دیتا کیونکہ ایک بات تو تیہ تھی اس نے مجھے تم تک لوٹانا ہی تھا جانتی ہو کیوں اس کے نفع میں سر ایلانے پر سمروز مسکرات دیا تھا کیونکہ تم میری پہلی اور آخری پناہ گاہ ہو I love you مہر سمروز اسے سینے سے لگاتے ہوئے اس نے اپنا پہلا اقرار محبت اس کے دامن میں ڈالا تھا مہر نے آسودگی سے اپنی آنکھیں موند لی تھی I love you too سمروز ابراہیم اس کے رب نے اس کا گلہ دور کر دیا تھا اس کا صبر رنگ لائے تھا اور اسے مکمل خوشیوں کی نویت سنا دی گئی تھی مکمل اور بھرپور بے اختیار مہر کے ذہن میں دو جملوں پر مبنی وہ تحریر گھوم گئی تھی جو آج صبح اسے ہنہان کاضی کے جانب سے محصول ہوئی تھی اپنے زد میں بہت شدت سے نفرت کی ہے تم سے اور پھر اسی زد میں بہت چاہا بھی ہے تمہیں ہو سکے تو اس شدت پسندی کے لیے ماف کر دینا مجھے یہ کیسے ممکن ہوا تھا مہر نہیں جانتی تھی مگر خواہشوں کے اس خیل میں فتح ہر طرف سے بہت خاموشی سے اس کے نصیب میں لکھ دی گئی تھی یہی ہوتا ہے بے غرص اور بے لوس لوگوں کا انجام اور یہی ہے اس ناول کا بھی اختتام حب سو کہ آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آیا ہوگا یار میں تھک گئی اس کو ریکارڈ کرتے کرتے اور میری اب میں بالکل تنگ ہو گئی تھی کہ بس اب ختم ہو جائی اور تینگ گوڑ کہ یہ ختم ہو گیا فائنلی اور اگر آپ لوگ مزید ناول سننا چاہتے ہیں تو آپ لوگ دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں ناولز فاریور پی ڈی ایف وہاں پر بھی میں نئے ناولز اپلوڈ کر رہی ہوں تو اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ امید تو ہے کہ تانیہ تاہر کا اب میں ناولز سٹارٹ کروں گی لیکن ایک دو دن کے بعد ایک دو شورٹ ناولز اپلوڈ کرنے کے بعد تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اپنا دھیر سرا خیار رکھئے گا اللہ حافظ